اسلام علیکم آئیس اینڈ کے مشکلہ شروع کرنے جا رہے ہیں اور سب سے پہلے کلاس نائنٹ ہے اور اس کا چپٹر بننا ہے فنڈامنٹل اوکی مشکلہ اس کا نام ہے یہ بک کا سرورک ہے مین پیج ہے سنڈ دیکھے پرچان دیں اچھا اب یہ میری فرسٹ اٹیمٹ ہے جس میں میں یہ یعنی اس چپٹر سے سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں تو پوسیبل ہے اندر کچھ آپ کو اس کے لئے پیش کی معذرت لیکن انشاءاللہ یہ تھوڑا سا اور امپروو کرے گا لیکن چلیں دیکھتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں اور انڈرسٹانڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بیسکل یہ کلاس لیکچرز ہی ہیں میرے ذہن میں تھا کہ وہ سٹورنٹ جو کے کلاس مس کر جاتے ہیں تو ان کے لیے کوئی ایسا سیچویشن یعنی ایک سلوشن ہو ایک ایسا طریقہ کار ہو جس سے ان کو فائدہ ہو جائے کہ اگر وہ میسے بھی کر دیں لیکنٹسٹانڈ what we have done in our class and for keeping in with this purpose میں نے یہ سارا آپ کے سامنے رکھا ہے تو لیٹس ٹرائی انشاءاللہ آئی چنک اچھا ہی رہے گا معاملہ سارا thank you جیسے کوئی سبجکٹ شروع کیا جائے تو سب سے پہل اس کی ڈیفنیشن ہوتی ہے similarly chemistry کیونکہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس کی ڈیفنیشن ہمارے سامنے ہے کہ it is the branch of science that examines the material of the universe and the changes that these materials undergo مطلب یہ کہ ہم science chemistry science کی وہ برانچ ہے جس میں ہم universe کا جو material ہے اس میں جو changes ہوتی ہیں ان کو study کرتے ہیں for example یہ ہمارے پاس اس وقت iron کا ایک pipe ہے رسٹڈ پائپ ہے رسٹ لگا بھا اس کو تو اس میں یہ رسٹ کیوں لگا کیا ریزن سے اس کی یہ کیوں changes آئیں اس کو ہم study کرنا یہ بھی chemistry میں شامل ہے similarly یہ ہمارے پاس ایک دوسری جس کے اندر کچھ logs ہیں جو جن کو آگ لگی ہوئے تو اس دوران یہاں سے آگ جو پوری log کو لکڑی کو جلا دے گی اور دھیر ساری جو log ہے وہ راک میں تبدیل ہو جائے گی اتنی بڑی amount جو آئے لکڑی کی وہ کیسے change ہو کے few grams راک میں تبدیل ہو جاتی ہے اس ہری change کیوں ہوئی کس طرح ہوئی اس کو study کرنا ہے بھی chemistry کے اندر شامل ہے یا شامل کیا جاتا ہے نیچ دیکھتے ہیں آج کل کے زمانے میں ہر سبجیکٹ physics chemistry bio economics کچھ بھی ہو بہت زیادہ heavy ہو چکا ہے اور ہر سبجیکٹ کو آگے مختلف branches میں divide کیا ہوا ہے similarly chemistry کو بھی آگے مختلف branches میں divide کیا ہوا ہے اور اس وقت ہمارے پاس جو branches اور chemistry ہیں جو کہ ہم study کرنے جا رہے ہیں اپنی نائند کلاس میں اس فرس چپٹر میں پہلے نمبر پہ physical chemistry ہے پھر organic ہے پھر inorganic then biochemistry industrial chemistry nuclear chemistry environmental chemistry and in the last and integral chemistry دوسر فاظ میں total ملا کر 8 branches ہیں جن کو ہم study کریں گے اس پورے next upcoming slides upcoming جو pages آئیں گے اس کے نظر ہم مختلف کی definition کو define کریں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور جب یہ سارا کچھ ہم کر لیں گے تو اس کے بعد پھر ہم کچھ question solve کریں گے یہ question اس قسم کے نہیں ہے جیسے کہ numerical type ہوتے ہیں یہ question یہ ہوں گے کہ کچھ statements ہوں گی ان statement کو دے کے آپ نے chemistry کی برانچ کو پہچان نہ ہوگا اور recognize کرنا ہوگا کہ یہ جو statement ہے وہ کس برانچ کو indicate کر رہی ہے تو let us start سب سے پہلے جو برانچ آ رہی ہے وہ physical chemistry ہے تو جو اس کی definition ہے اور پٹنے تو that definition the branch of chemistry that deals with the laws and theories to understand the physical chemistry مطلب یہ کہ یہ اس قسم کی chemistry ہے یہ وہ برانچ ہے جس میں ہم مختی قسم کی theories اور laws پڑھتے ہیں to understand different type of phenomena مختی قسم کے جو ہمارے around chemistry point of view سے جو کام ہو رہے ہیں اس کو understand کرنے کے مختی قسم کے laws اور theories ہیں for example یہ اس وقت ہمارے پاس very first beaker میں ہمیں colored substance ڈال رہے ہیں اس کا cube ہے ہمارے پاس ہمیں اس کو insert کر دیا ہے second beaker میں وہ تھوڑا سا color disperse ہونا شروع ہے third beaker میں وہ کچھ اور زیادہ disperse ہوا ہے حتاکہ last beaker میں وہ complete vanish ہو گیا اور ایک homogenize mixture ہمارے سامنے آگیا ہے اب اس کے پیچھے سارے کیا rules ہیں theories ہیں یہ کیوں جو آپ نے اس میں کیوب ڈالا کلر کا جو کس طریقے سے آہستہ سابیدی passage of time پوری واتر میں disperse ہو گیا اور یونی فارمڈی سپرس ہو گیا تو اس کی چیزوں کو study کرنے کے لیے ہم physical chemistry کا یعنی سہارا دیتے ہیں جو برانچ میں آتے ہیں and that is organic chemistry according to the definition of organic chemistry the branch of chemistry that deals with the substances containing carbon is called organic chemistry definition کے مطابق وہ سارے کمپاؤنٹ جس میں کاربن موجود ہے that is organic chemistry لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس کچھ exceptions ہیں وہ exception however some carbon compounds such as carbon dioxide carbon monoxide carbon carbon dioxide میں بھی کاربن ہے کاربونیٹس اور کاربونیٹس کے آگے word کے آگے اس لگا ہوا it means it is not singular it is basically a family of compounds like sodium carbonate calcium carbonate potassium carbonate ammonium carbon similarly like this اور similarly bicarbonate کبی چھوڑی سیریز یا کمپاؤنٹس کے ان کو ہم inorganic chemistry میں سٹڈی کرتے ہیں اس وجہ سے ہیوری سٹوئنٹس کہتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا how we will how we will come to know that this this compound is organic and this is inorganic اس کے لیے پھر ہمیں سٹوئنٹس کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ you have to wait تھوڑا ساتھ بکت گزاریں chemistry کو پڑھیں تو آہستہ ایسا خود سمجھ آجاتی ہے کہ یہ organic ہے اور یہ inorganic ہے لیکن اس کے باب دوسر ہمارے پاس ایک چھوٹا سا موٹا سا رول ہے چھوٹا سا بھی کہہ لیں موٹا سا بھی کہہ لیں وہ رول یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ compound جن کا source living ہے وہ organic compound ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس ہے caffeine ہے caffeine کو coffee bean سے extract کیا جا سکتا ہے یا tea leaves سے extract کیا جا سکتا ہے tea leaves اور beans کیونکہ once they were living therefore caffeine is organic سمیلرلی جو شوکر ہے اس کا جو source ہے وہ ہمارے پاس گناہ ہے شوگر کین ہے شوگر کین کیونکہ ایک living source ہے therefore شوگر جو ہے وہ بھی ایک organic compound ہے اب آجاتے ہیں inorganic chemistry کی طرف تو اس کی definition ہے the branch of chemistry that deals with all elements and their compounds except organic compounds is called inorganic chemistry تو اس ڈیفنیش کے مطابق inorganic chemistry میں سارے elements کو study کیا جاتا ہے جو کہ پراروی ٹیبلے میں موجود ہیں لیکن اس میں صرف organic chemistry کے جو compounds ہیں ان کو exclude کر جائے جاتا ہے ان کو چھوڑ جائے جاتا ہے definitely ان کو تو ہمیں organic میں پڑھنا ہے تو inorganic chemistry میں ہم سب compound کو پڑھیں گے even carbon dioxide carbonate carbon monoxide bicarbonate اور سکرہ کو بھی inorganic chemistry میں پڑھیں گے نیکسٹ ہمارے پاس ہے بائیو کیمسٹری تو بائیو کیمسٹری کی definition ہے the branch of chemistry that deals with physical and chemical changes that occur in living organisms is called بائیو کیمسٹری تو اس کے کہنے کے مطابق اگر ہم اس photograph کو دیکھیں تو جو بائی صاحب یہ کھانا کھا رہے ہیں تو ingestion کے دوران جو بھی لکمہ یا یہ چیز کھا رہے ہیں from mouth to excreation کھانے سے نکالنے تک جو بھی اس پوریس سسٹرم میں اس کھانے کے ساتھ ہو رہا ہے جو changes آ رہی ہیں physical یا chemical اس کو ہم study کریں گے بائیو کیمسٹری میں سمیلرلی ایک اور مشہور قسم کی بڑی فیموس قسم کی پکچر ہے جس کو دیکھتے سمجھ جائیں گے یہ کیا رابط is going on here in this picture definitely is a famous example of photosynthesis photosynthesis میں اور آج ہوتی ہے جو ورکاوٹ ہو رہا ہے جو سارا کام ہو رہا ہے جو سارا chemical reaction and that is going on in this plant وہ بھی definitely a living organism ہے تو اس میں جو سارا chemical reaction ہو رہا ہے اس کو بائیو کیمسٹری میں study کریں گے دوسرے الفاظ میں بائیو کیمسٹری کے اندر جو ہم study کر رہے ہوتے ہیں chemical reaction وہ reaction کسی جاندار کے اندر ہو رہا ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کو بائیو کیمسٹری کے دائرہ میں لے آئے اب آتی ہیں industrial chemistry کی طرف تو according to industrial chemistry the branch of chemistry that deals with the methods and use of technology in the large scale production of useful substances is برانچ اور chemistry میں ہم یہ study کرتے ہیں کہ کوئی compound large scale production میں کیسے produce کیا جاتا ہے scratch سے لے کے اس کی fine form پر کیسے لائے جاتا ہے for example اگر آپ کسی بھی mall میں جائیں کسی بھی bazaar میں جائیں تو آپ کو بے شمار چیزیں ایسے ملیں گی جیسے کہ چینی شوگر شو پولیش اس طریقے سے آپ کے پاس ہیں وہ ڈیٹرجنٹ ہیں پھر آپ کے پاس nail پولیش ہے کاسمیٹکس ہیں تو یہ ساری ایسے نہیں ہوتی ہیں ان کو produce کیا جاتا ہے large scale production میں create کیا جاتا ہے اس کو کیا 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 جاتا ہے تو definitely یہ شوگر کین میں موجود ہے اس وقت فیلڈ میں اور یہ ایک شوگر کا پہاڑ ہے ایک لمبا چڑھا جو ہم نے شوگر کین سے ایک سٹریکٹ کیا ہے اب شوگر کین سے شوگر کے پہاڑ تک کا سفر ہے وہ اتنا easy نہیں ہے اس میں thousands of steps ہیں جو اس میں involve جس ہم شوگر کین کے اگانے سے لے کے شوگر ہی پروڈکشن اس کا وائٹ پریسٹل کا بنانا اور پھر اس کے بعد ایکس پورٹ کرنا لوگوں کا پہنچانا اس سارا انڈرسل خمسٹری میں ہم سٹیڈی کرتے ہیں یہ ایک اگزامپل ہے ہمارے پاس ایسی بیشیوں اگزامپل ہیں جو ہم دے سکتے ہیں فور دی لارڈ سکل پروڈکشن آف ڈیفرین آئیٹم سکتے بیش 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 پولش آگیا اور اسی طریقے سی ڈیٹرجنٹ پھر اس کے بعد آپ کے پاس نیل پولیش ہے کس ماتکس ہے اس کے بعد نمبر آف کیمیسٹری ہے جو کہ سٹیڈی کی جاتی ہے ڈیفنیٹی یہ ہائر کلاسز میں ہو گا یہاں پر سم سرک سم 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 نیل تک بات کر رہے ہیں ہم آئیے نیکس نیوکلیر کیمیسٹری اس کی مطابق دی برانش ہو کیمیسٹری that deals with the changes that occur in atomic نیوکلیر آئی اس نیوکلیر کیمیسٹری جتنے بھی chemical reaction ہوتے ہیں جو کہ آگے سٹیڈی کریں گے وہ صرف electron کی نکل نیوکلیر ہونے سے ہوتے ہیں جو آگے آپ سٹیڈی کریں گے دیٹیل کے ساتھ پڑھنے کے حطہ کی بات کر رہے ہیں لیکن نیوکلیر کیمیسٹری میں ایک دیفرنٹ قسم کی کیمیسٹری ہے اس میں نیوکلیر آٹم کا نیوکلیر ہو جاتا ہے اور نئی نئی آلیم بننے شو ہو جاتے ہیں جس میں نیوٹرون یورینیم کی آٹم پر ہٹ کرتا اور اس کو بیریم اور کرپٹون بھی چینج کر دیتا ہے اور 3 نیوٹرون آگے ریلیز ہوتے ہیں یہ 3 نیوٹرون جو آگے فردر یورینیم کی آٹم کو ہٹ کرتے ہیں اور کرپٹون بھی ہی پرڈیوز کرتے ہیں یہ نیوکلیر کیمیسٹری ہے اور اسی کو ہم نیوکلیر کیمیسٹری میں کیمیسٹری میں کرتے ہیں اسے کو کر ہم اینیمیٹی فارم میں دیکھیں تو یہ شیف بنے گی جس میں نیوٹرون آیا اور اس نے آٹم کو بریک کر دیا اور ایک نیا کمپون میں تبدیل کر دیا ہے اب آتے ہیں environmental chemistry کی جانب تو according to definition the branch chemistry that deals with chemicals and toxic substances that pollute the environment and their adverse effects on human being is called environmental آپ کے سامنے ہیں اس کے ایک فوٹوگرائف اور یہ فوٹوگرائف جو ہمیں ایک pictorially show کر رہی ہے کہ negative effect کیا ہو سکتے ہماری environment کے اوپر اور اس کا after all effect ہماری زمین پر کیا ہوگا اب آتے ہیں analytical chemistry کی ہماری اس ڈیفنیش کے مطابق اصل میں یوں سمجھ لیں اس کو ایک زیمپل کے ساتھ سمجھ جائیں کہ آپ کو کمپاؤنٹ دیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیں کس کون 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 سیلیمنٹ ہیں کس ریشیو میں ملے ہوئے ہیں کیا پرسنٹی ہیں کی سیمپل انسرومنٹ لے کے بہت زیادہ کمپلیکیٹ جو آج کار موڈرن انسرومنٹ سکتے ہیں تو یہ سارا بیسکل انیلیس پروگرام ہے انیلیس پروسیس ہے تو اس سارے chemistry کو اسی وجہ سے انیلی chemistry بھی کہا جاتا ہے آج آج آب آتے ہیں مفتی قسم کی questions جو کے ریلیٹی ٹو ڈیفرن برانچ اور chemistry ہے چلیں چک کرتے ہیں اس کو نمبر ون جو ہمارا question ہے وہ example 1.1 اس کتاب کا جس میں identifying examples of different branches اور chemistry تو ہمارے پاس اس وقت یہ کوئی ملا جو آج 5 6 7 اور 8 questions ہیں ان سب questions کو ہم بھائی ون پڑھتے بھی ہیں discuss بھی کرتے ہیں اور allocate کرتے ہیں کہ ہر question میں جو question دکھا وہ کس برانچ کو indicate کر رہا ہے تو اس کے لئے لیے لیٹ اس start one by one تو چلتے سب سے پہلا question جو ہے جو بھی پیچھے سلائٹ پہ دیکھ ہے تو اقارڈ to this question پھٹو سنٹیسز پرڈیوسز گلوکوز اینڈ آکسیجن فروم کاربن ڈائکسیڈ واتر ان پرینس و کلورو فیل سن لائٹ تو دیفنیلی فٹو سنٹیسز کا ورڈ جو ہے بہت فیمس ہے تو پیشن تو یہ کہہ رہا کہ گلوکوز اور گلوکوز بنتی ہے اور آکسیجن لائٹ کی پریزنس میں تو نظر آ رہا ہے کہ یہ سارے کسارا جو پروسیس ہے جو پروسیس لائن آرگنیزم جات اس پلانٹ تو دیفنیلی پھر یہ ایک ہی برانچ و کمیس کو انڈیکیٹ کار رہا اور وہ ہے بائیو کیمس ٹھو یہ ہم نے دن کر لیا سو سو سیکن پیشن ہمارے وہی ہے سیکن پیشن ہمارے پاس پلانٹیشن ہیلپ سن گرین ہوس ایک چھوٹی سی لائن ہے لیکن اس لائن کے اندر چھوٹا سا ورڈ ہے جو پورے براج و کیمس ٹھو فورا رہا کہ وہ کیا ہو سکتی ہے پلانٹیشن ہماری پودے لگانے سے گرین ہوس افیک جو ہے ہم اس کو کابو کر سکتے ہیں گرین ہوس افیک ہوس ہمارا کس پرانچ ہوں کیمس سے ہے کیا ذین میں آیا آپ کے دیفنیٹل وہ انوائن منٹل کیمس کی ہمارے ذین میں آتا تو یہ بھی ہم نے کر لیا نمبر 3 چلتے ہیں تو نمبر 3 ہمارے پرسیس کنورس لارج کونٹیٹیز آف ہائیڈروجن نائیٹروجن انٹو آمونیا آپ جن بچوں کو دیفنیٹل ابھی تو یہ بلکل فرز چپٹر اور بچوں کو بھی اتنی زیادہ زیادہ سینس نہیں ہے تو ہیبر پرسیس اس ورڈ کو آپ نے یہاں رکھ لیں کہ بسی سائنٹس جس کے نام جس نے ایک طریقہ دس کور کیا تھا کہ کس طریقے سے امونیا کو میکس مماؤنٹ میں ماس پروڈکشن کیا سکتی ہے کیونکہ امونیا سکوہ کی کاربن ڈائی سر سے ریکشن کروا کے ہم لوگ یوریا کریٹ کھلے تھے دیفنیٹلی اس کی آنسر ہے آجاتے ہم پور کی طرف پور کے مطابق ہمارے پاس ہے امونیا جو گیس پنج ایریٹیٹنگ اوڈور وہ امونیا کی پروپرٹیز کو جس کر رہا ہے اس قیشن میں امونیا جو گیس ہے وہ کلر لیس ہے پنج چوب نے والی اس کی سمیل ہوتی ہے ایریٹیٹنگ یا نہیں ایریٹیٹ کرے گا آپ اس کی سمیل ہوتی ہے ایریٹیٹنگ سمیل ہوگی اور باتر میں ہائیلی سول بہل ہے تو یہ اصل میں امونیا کی پروپرٹیز ہیں اور یہ جو پروپرٹیز ہوتے ہیں مختلف کمپاؤنڈ کی چاہے وہ آٹر کی ہو چاہے وہ امونیا کی ہائیڈو کلوری کمپاؤنڈ کی پروپرٹی ہم انورگینی کیمیسٹری میں ڈسکس کرتے ہیں تو دیفنیٹلی پھرس کانسر انورگینی کیمیسٹری ہوگا آب آتا ہے نیکس پیسٹن ہمارے پاس پیسٹن نمبر سوری پیسٹن نمبر فائیو کے مطابق ہمارے پاس ہے ایک پرفورم ایکسپریمنٹ ٹو چیک پرسنٹیج پیوری ٹو سیمپل آف گلوکوز سیسی سیسی ٹو سیسی جو سمجھ جا رہی ہمیں نظری آرہی پوری سنٹینس کے اندر کیا چیز ہونے جا رہا ہے کہ گلوکوز ہے اس کے اندر ایلیمیٹ کی پرسنٹیج کو کاربن ہیڈو کمپلیکیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں تو انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ کے جن میں کیا برانچ آئی ہوگی آئی 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 ہمارے پاس سکس مطابق ان انیلیسٹ دیٹرمنز 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 نو ٹو اس ریسپانس بل فور ایسر ڈرین اب اس میں دو چیزیں جو سرونٹ کو اور دوسار ایسر ڈرین انیلیس سرونٹ کو میبھی اس طرف انیلیٹ کمیشی ترموگ کر سکتا ہے لیکن کیونکہ ڈامیننٹ جو چیز ہے اس وقت ایسر ڈرین ہم ایسر ڈرین جو ہے اس کا ایسر ڈرین تیزابی بارش ہیں اور تیزابی بارش ہیں ایسر رینج ہمارے انسانوں پر جانور پر پودھ پر دیفنیٹی ایک ڈامین برانچ خیمیشی کی طرف یہ انڈیکیشن ہو رہی ہے اور ایسر انواریرمنیٹل خیمیشی آج سوری اب آتے ہیں نیکس قیسٹن کی طرف تو نیکس قیسٹن جو ہمارے پاس سیمون ہے سیمون قیسٹن میں لکھا کلور کلورو کلورو کاربن کلورو کاربن کلورو کاربن موجود ہوتی اور یہ کمپاؤنڈ تیو کمپاؤنڈ ہیں یہ کمپاؤنڈ ہوتے ہماری اوزن لیئر آراؤن آر 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 اس اوزن لیئر کو یہ خراب کر رہے ہیں ڈسٹرائی کر رہے ہیں ڈیپلیٹ کر رہے ہیں ڈیپلیشن مین آہستہ آہستہ اس کو ختم کر رہے ہیں تھن کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے ہماری کیمیسٹی کا جس کو ہم ڈیل کرتے ہیں ایک بہت ہی امپورٹن برانچ اور کیمیسٹی And that is our environmental chemistry okay let us come to our last question of this example one point one that is it and alpha particle which is represented by 2 positive helium dipositive when bombarded on nitrogen atom a proton is emitted pha particle کا خاص سکھا رہے ہیں اور بومبارڈمنٹ ایلفہ پارٹیکل کے کس دوسری آٹم پر ہم ذکر کر رہے ہوں اور کچھ اس میں کوئی الیکٹرون پروٹرون براس میں سے ریلیز ہو رہے ہیں ڈرین گیس نیوکلیر ریکشن تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ یہ ہی میں نے کہہ بھی دیا کہ ایک ہی برانچ کی طرف انڈکیشن ہو رہی ہے اور دیت ایس ابر فیمس نیوکلیر کیمیسٹری اب آتے ہم نیکسٹ سیلسسمنٹ ایکسرسائیز 1.1 سارے ہوئی ہیں جس میں ہم مختلف قسم کے ہمارے پاس questions ہوں گے اور ہمیں برانچ کو لوکیٹ کرنا ہوگا کیمیسٹری کی برانچ کو ایڈنٹی فائی دی برانچ برانچ اور کیمیسٹری دیت ایس ریلیٹی تو فالی انفرمیشن یہ ہمارے پاس تو اس ر Southrend ہی گئی ترا نگسیڈیaud ہے اب اس کار koşس ister ترارہ buy ایس کار ہوگا جس میں ہے خور Get ждusters peaceful سیدار ہے عجبانی سیڈیاد ہے جسیڈید ہے ہوا فارے تراکٹ species foarte کارکٹی که Cel sells مبات کاری ترارہam wherein جسیڈیود ہے جس سیڈیاد ہے جی سیڈید ہے سوریہ وہ کرتنکی دسکشن ہو رہا ہے جو کہ ہیر میں 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 اور وول میں اور یہ تینوں کی تینوں چیزیں ہیر بھی لیوہیوں ارگانیزم کے ساتھ ریلیٹیڈ انیلز بھی اور وول بھی تو دیفنیتلی ایک چیز میں آتی ہے جہاں بیوہیے بیوہ کیمسٹری یہی برانچ ہمارے ذکر میں آتی ہے اب آتے ہیں نیسٹ کوئیسن کی طرف next question number two is the simplest hydrocarbon that contain carbon carbon triple bond hydrocarbons are the compounds of carbon and hydrogen اب اس میں اسیٹلین جو ہے وہ ایک گیس ہے بڑی مشہور ہے بڑی فیمس گیس ہے جو مختی پرپس کیلی یوز ہوتی ہے اس کے اندر hydrocarbon کا ذکر ہو رہا ہے جس میں کاربن کاربن کے درمیان ٹپل بانڈ موجود ہے کبھی ٹپل بانڈ کا بھی اتنا کلیر نہیں ہوگا کہ what is meaning of triple bond تو اس میں صرف ایک ورڈ ہے جو سٹوانڈ کو اس کی ایک برانچ کی طرف لے جائے گا ہاں جاتی ہے ہائیڈو کاربن سٹوانڈ کو یاد ہوگا کہ ہائیڈو کاربن is basically compounds which are discussed in آپ کے ذہن میں کیا آیا organic chemistry تو definitely ہم نے complete کا لیا بات ہیں question number 3 کی طرف تو according to question number 3 white lead is a pigment used by artists for centuries the metal PB جسے ہم lead کہتے ہیں یہ lead کا symbol ہے the compound is extracted from its ore galena PBS PBS جو ہے lead sulfide جس کو ہم galena بھی کہتے ہیں اس کا common name ہے اس میں سے PBS میں سے lead کو سلفر سے الگ کیا جاتا ہے تو یہ جو سارا process ہے definitely کیا ہوگا کس chemistry ہم اس کو discuss کریں گے تو industrial chemistry ہی ہوگی definitely آپ نے صحیح سمجھ لیا اب آتے ہیں next question کی طرف question number 4 ہے ہمارے پاس according to that question sulfury quesad formula is H2SO4 is weaker than hydrochloric acid although it is not given but formula of hydrochloric acid is HCl hydrochloric acid so basically two compounds کا آپس میں کیا ہوا ہے comparison کیا ہوا ہے which is more acidic so sulfuric acid جو ہے weak acid although they are both very strong acid but comparison میں hydrochloric acid is very strong acid تو ہمارے ذہن میں کونسی برانچ آتی ہے definitely ہم اس قسم کی چیزیں جو ہیں in organic chemistry میں deal کرتے ہیں کیونکہ properties ہیں یہ ہے اب اب آتے ہیں question number next to question number next five fifth ہے according to fifth question gases can be compressed by applying pressure sorry جب ہم gases کو compress کرتے ہیں تو مالکوز کے دمیان کا distance کام ہو جاتا ہے جب ہم pressure apply کریں گے کمپس کریں گے تو مالکوز قریب آج ہو جاتا ہے جیسے وہ کمپس ہو جاتی ہیں جن کا volume کام ہو جاتا ہے تو اس قسم کی چیزوں کو یہ property جو ہے وہ ہم physical chemistry میں study کرتے ہیں ٹھیک ہے تو next question ہمارے پاس question number six ہے تو according to statement some example of complete protein food or meat milk and eggs i think اس سے زیادہ clear اور واضح قسم کا question نہیں ہو سکتا کہ جو فوراں بتا دے کہ یہ کونسی برانچوں بائیوکمیسٹری ہے جس میں یہ چیزیں ہم study کر سکتے ہیں یا ہوں گی تو میٹ ہے ملک ہے ایکس ہیں تینوں کے تینوں چیزیں جو ہیں پروٹین میں تینوں کے تینوں چیزیں میں پروٹین موجود ہے جو کہ food کا ایک part ہے تو یہ ساری چیزیں جو ڈیفنیٹی لیپنگ آرگنزم کے ساتھ یہ کا تعلق ہے تو یہ بائیوکمیسٹری کے ساتھ ہی relate ہو سکتا ہے اب آج ہمارے پاس question number seven ہے تو according to question number seven element radium decays by emitting alpha particle and is converted into another element radon radon بھی ہمارا ایک element ہے جو کہ ہماری پروٹین میں موجود ہے اور جب radium decay ہوتا ہے تو وہ radon میں change ہو جاتا ہے لیکن alpha particle release ہوتا ہے جب بھی alpha particle کا ذکر ہو decay کا ذکر ہو بمباردمنٹ کا ذکر ہو تو دیفنیٹلی اے کی بنا جان میں آتی ہے and that is our nuclear chemistry and i think last is left and last question question number eight calorimeter is a device that measures the amount of heat our substance absorbs on heating or emits on cooling calorimeter basically اس کے لئے ایک instrument ہے ایک device ہے جو کہ ہمیں کسی substance کتنا amount of heat absorb کی release کی اس کے لئے یہ یوز کی جاتی ہے اور یہ کیلوری میٹر جو ہے وہ ایک ہمارا ایسا انسرومنٹ ہے جو بچوں کو بفور ٹائم بتا دیتے ہیں کہ یہ ہماری فیزیکل کیمسٹری میں یوز کیا جاتا ہے تو ویسے بھی یہ فیزیکل یعنی پروپرٹی ہے جو ہم یہاں پر میر کریں گے جس کو آگے پھر ہم مختی قسم بھی کیلکوریشن میں یوز کرتے ہیں تو انڈسٹرود ہے پھر کونسی بنا چوئی فیزیکل کیمسٹری اچھا اب ہم آتے ہیں question number 16 new exercise میں موجود ہے یہ بھی اسی پیٹرن کا question ہے identify the branch of chemistry that deals with the following examples اور اس میں ہمارے پاس تقریبا 1,2,3,4,5,6,7,8,9 or 10 questions ہیں یہ سب question کو ہم one by one take 10 solve کرتے ہیں question number 16 کا part 1 ہے a construct grows from a seed یعنی مکہی کے سٹے کا جو بندھل ہے جو اس کا stem ہے وہ اس کے seed سے grow کرتا ہے تو نظریہ آ رہا ہے کہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ وہ بائیو کیمسٹری کو deal کر رہی ہے یہ line یا اس کے طرف اشارہ کر رہی ہے یا depict کر رہی ہے اب باتے ہیں question number 2 کی طرف تو question number 2 کے مطابق dynamite C3H5N309 explodes to form a mixture of gases تو dynamite basically ایک organic compound ہے تو اس کی explosion جو ہے وہ ہم اس کو study کریں گے definitely organic chemistry گندری اس کے بعد ہمارے پاس next question number 16 کا part 3 جو ہے اس کے مطابق purple iodine vapor appears when solid iodine is born iodine crystal کی shape میں ہوتی ہے solid form ہے purple color ہے اور جب ہم اسے heat up کرتے ہیں گرم کرتے ہیں تو وہ sublimate کر جاتی ہے sublimation ہم ایک term ہے جو پڑھیں گے پڑھیں گے نیکس چپٹر میں تو sublimation basically یہ کیسا process ہے جس میں جب کسی چیز کو بیرم کیا جائے تو وہ solid سے direct to vipers میں convert ہو جاتی ہے without passing through liquid state تو یہ ساری جو پروپرٹی ہیں جو ہم اس کو study کریں گا آیوٹنگ کی تو definitely inorganic chemistry میں جائے گا next question number 16 کا part 4 study کرتے ہیں تو gasoline and mixture of hydrocarbon fumes are ignited in an automobile engine تو اس کے مطابق اگر ہم اسے work کریں تو hydrocarbon covered ہم نے پیچھے پڑھا بھی ہے compounds containing carbon and hydrogen تو یہ ایک organic term ہے gasoline کو جب آپ burn کرتے ہیں engine میں تو اس کے fumes ignite ہوں گے جس سے آگے engine کو run کیا جاتا ہے تو یہ کیونکہ hydrocarbon بنائے اس کی ignition ہے اس کی study ہے تو definitely organic chemistry کے اندر فعل کرے گا اب چلتے ہیں question number 5 کی طرف تو according to question number 5 silver article tarnishes in air کہ چاندی کا بناوا ایک article ہے کوئی برطن ہے جو air میں رکھنے سے tarnish ہو جاتا ہے داکھدار ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے یا جسے ہم عرف عام میں اپنے زبان میں کہتے ہیں کالا بڑھ جاتا ہے چاندی کے زیورہ کبھی ہی حال ہوتا ہے لیکن یہ ہر جگہ نہیں ہوتا especially ان علاقوں میں تو بہت زیادہ یہ accelerate کر جاتا ہے معاملہ جہاں پر اندرسٹی بہت زیادہ ہے یہ موجود ہوتی ہے اس کی environment میں ایسی gases ہیں جو کہ silver کو خراب کر دیتی ہیں ان کو کھلا کر دیتی ہیں black کر دیتی ہیں تو definitely میرے اتنی مدانے سے آپ کو خود اندازہ ہو گیا کہ میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں تو یعنی کس برانچوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اور وہ definitely environmental chemistry ہی ہے اب آگے چلتے ہیں question number 6 تو question number 6 ہے ice floats from water simple ایک ذرا سا sentence ہے اس کو ہم کیسے explain کریں گے یہ چھوٹا sentence کون سی بناچوں کو indicate کر رہا ہے تو floating of ice definitely جو ice ہے وہ water پہ کیوں float کر رہی ہے کیا کیا اور ہو نہیں سکتی next question number 7 ہے تو question number 7 کے اندر ہم بڑھتے ہیں کہ sulfur dioxide is a major source of acid rain اس پوری سنٹنس میں last 2 words وہ خود ہی بتا دیا کہ کون سی بناچوں chemistry ہو سکتی ہے and definitely it is environmental chemistry اب چلتے ہیں question number 8 تو according to question many other light or chlorinated hydrocarbon in پاکیسان most of the factories use wet process for the production of cement تو cement large production ہوتی ہے اس کی mass production ہوتی ہے ایک huge amount of cement کو کو پروڈیوش کیا جاتا ہے annually تو definitely چھوٹے سے کسی گھر میں تو ہونے سکتا ایک لمبی جوڑی فیکٹری ہوگی تو اس چیز کو ذہن میں لکھتے ہو ہم کہہ سکتے ہیں کہ it is related to industrial chemistry سکتے ہیں coming to last question carbon 14 is continuously produced in the atmosphere when high energy neutrons from space collide with nitrogen 14 جو کاربرا 14 پر پڑتے ہیں ایک برانچہ ہمارے پاس اور وہ ہے نیوکر کیمسٹری جس میں یہ ڈسکس ہوگا یا ڈیل کیا ہوگا اچھا اب آتے ہیں ہم بیسک ڈیفنیشن کی طرف تو بیسک ڈیفنیشن کا مطلب کیا ہے بہت امپورٹن ڈیفنیشن ہے پانچھے ڈیفنیشن ہے مصورت میں ہم بتائیں گے element کیا ہے compound کیا ہے mixture کیا ہے اس قسم کی ڈیفنیشن کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ایک امپورٹن ڈیسکشن کرنی ہے اس ڈیسکشن میں ہم کافی حد تک ان چیزوں کا سمجھ جائیں گے کہ جو آگے ڈیوز ہونے جا رہی ہیں یہ ڈیفنیشن بہت امپورٹن اس لیے بھی ہیں کہ بیسکلی ایک بیس ہے پورے chemistry کی نیکس چیپٹرز میں مختی جگہ پر یہ لفظ یوز ہوں گے ورڈ یوز ہوں گے تو جب تک اس کا پروپر میننگ دماغ میں نہیں ہوگا تو ہم اس کو سمجھ نہیں پائیں گے کہ لکھنے والا ڈسکشن کرنی ہے let us move towards ڈسکشن تو فرسٹ اپ آل یہ ایک ایسا ہمارے پاس جو ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس آتے ہی جب نائیت میں آئیں گے تو ان کو تھوڑا سا اس کا ہوتا ہے تو اس وقت ہمارے پاس 118 جس میں ہمارے پاس 118 ایلیمنٹ تک موجود ہیں یعنی پروپٹل ملا کہ اس وقت جو ڈسکوبر ہوں ہیں ہمارے پاس 118 ہیں اس میں ہائیڈوجن سے لے کے اوگنیسن تک ہو جی latest سیمبل ہے یہ یہاں تک ہمارے پاس ایلیمنٹ موجود ہیں اب یہ ایلیمنٹ ہے کیا چیز اس کو بھی سمجھنا ہے کیونکہ ایلیمنٹ بیسک بیسک چیز ہے یہ بھی ایلیمنٹ چیز ہمارے اگر یہ سمجھ آگے تو کفیات ہمیں یہ چیزیں گراسپ کر جائیں گے اب آتے ہیں نیکسٹ ہمارا جو سلائیڈ ہے پیج اس کے مطابق ڈسکسن میں ہم نے سب سے پہلے ہائیڈوجن ہائیڈوجن کو ہائیڈوجن 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 ہے ون ہائیڈوجن 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 مین اکرٹ اور جتنے ہمارے پاس پروٹان ہیں اتنے ہی الیکٹرون ہے یہ بہت مست بھی سیم فور ایڈیوٹرل ایٹم آپ آج آگے آجا ہے تو اوچن کیا ایٹ آمک نمبر ایٹ ہے تو اس کے لیے میرے پاس جو فوٹوگراف ہے یا ڈائیگرام ہے وہ یہ ہے ایٹ پروٹون اور جتنے پروٹون ہے اتنے ہی الیکٹرون ہے ان نمبر اور یہ دونوں کا نمبر سیم ہوگا یہ لازمین فور نیوٹرل ایٹم سپیشلی میں نے صرف یہ ڈائیگرام ان دو ایلیمیٹس کے لیے باقی ایلیمیٹس جو آپ آگے آرے ہیں ان کے لیے آپ صرف ایمیجینیشن کر لیں یہ سوکر نائٹو جناس کا نامی نمبر سیمان ہے اور ایٹ میرے بھی سیمان پروٹون اندی نوکلوس آف ایٹم سیمیلرلی نیفولورین ہے اس کا نمبر نائن ہے تو میں سمجھ بھی نائن پروٹون اندی نوکلوس آف ایٹم آف اولورین اندیس نوٹرل اور سمیلرلی کولورین سیمانٹین ورمین تریف آیو ٹی و آف ایدن 53 ہے نیفول تیو منیجرس چار پانچ ایک ایک ہاں رہا ہمچ جو جو ترین ہمچ پانچوں کو چھوٹا ہے نوارد سمجھ رکھے ہیں جو این ایلیمیٹس کو میں نے سامنے رکھا ہے اس میں خاص بات جو بتانے والے جو transfer کرنی ہے تو ہر سٹورنٹس وہ یہ ہے کہ ہر سیمبل کے ساتھ ایک نمبر لکھا رہا ہے نیکس کمیگ جو ڈسکشن ہوں گی یا نیکس کمیگ ہماری چپٹرز ہوں گے اس میں ہیوشلی نیم کی جگہ سیمبلز یوز کے جاتے ہیں ہائیڈوجن کی جگہ اچھے ہی لکھا جائے گا اور جن کے جگہ وہ لکھا جائے گا چوشلی سٹورنٹس مست نو واتنی سیمبل آف ایچ ایلیمیٹ ان کے سیمبلز کو ہفز ہونا یہ ضروری ہے تو یہ جو نمبر ہیں وہ بسکلی ان ایلیمیٹ کی آئیڈنٹیٹی ہے ان کی شنافت ہے میں ہائیڈوجن ایٹم جو ہے وہ کہیں بھی ہو اس دنیا میں کسی جگہ پہ بھی پائے جائے نارتھ کول پہ ساؤھ کول پہ ان ایئر ادھر پرانیٹس ہائیڈوجن کا ایٹامیک نمبر ون ہی رہے گا ایٹو نوٹ بی چینج یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کے ہاتھوں کے انگلیوں کی لکی رہی ہیں جسے آپ نشان کہتے ہیں گوٹے کا نشان کہہ لیں یا انگلیوں کا نشان کہہ لیں یا آپ کا ڈین اے یا کسی بھی انسان کا اس دنیا میں موبائل نمبر تو اسے کے ساتھ سیم نہیں ہو سکتا تو یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ ایک سیمپلز ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ ان فیکٹ ہر ایلیمنٹ کا ایک اپنا نمبر ہے جو اس کی شناخت ہے اس کی آئیڈنٹیٹی ہے جو کہ دوسرے ایٹم کے ساتھ مکس نہیں ہوتی کبھی میں ہائیڈنٹیٹی اس کا ایٹامیک نمبر ون ہے آخشن کی آئیڈنٹیٹی ایٹ ہے بوت کانوٹ بی کنفیوز آخشن بن نہیں ہو سکتی ہائیڈوجن ایٹ نہیں ہو سکتا یہ بہت چیز ہے اور یہی ایک بیسک چیز ہے جو کہ ایلیمنٹ کو ڈیپنیشن بن جاتی ہے کہ ایلیمنٹ اس نے وہ سبسنس کا وہ چھوٹے سے چھوٹا پار وہ ایٹم جس کے اندر ایٹم جو ہیں ان کا سیم ایٹامیک نمبر ہو وہ ایلیمنٹ ہے جتنی بھی ایک بوٹل ہے اس میں ساری ہائیڈوجن ایٹم پڑے میں یا مالکوڑ پڑے میں سب کا ایٹامیک نمبر وان ہے اور وہ ہو جائے گی اور دوسری بوٹل ہے جس میں آخشن رکھی ہوئی ہم نے ان سب آخشن کے ایٹم کا ایٹامیک نمبر ایٹ ہے لیکن اگر ہم ہائیڈوجن کوئی مخشر بنا کے کسی دوسری بوٹل میں ڈال دے تیسری بوٹل میں اس میں ہائیڈوجن اور آخشن ایٹم الگ الگ پڑے میں ہیں اور وہ ڈیفنیٹلی اب یہ ایلیمنٹ نہیں ہوگا بلکہ یہ دو ایلیمنٹ کا مخشر ہو جائے گا تو اس طریقے سے یہ تھوڑا سا ہم نے اس کو ٹرانسفر کیا اپنی طرف کے ہائیڈوجن اور یہ سمبل اور نہیں کا کیا مطلب ہے اور ان نمبر کا کیا مطلب ہے اور ان نمبر جو ہیں وہ بیسک شناخت ہیں ایلیمنٹ کے حتیٰ کہ اسٹورنٹ کو یہ بھی یاد ہونا چاہی ہے کہ اگر میں کہوں فور ایسیمپل کے کونس ہے ایلیمنٹ ہے جس کا ایٹامیک نمبر ایلیون ہے اس وقت تو ہمارے سامنے کوئی بھی ایلیمنٹ ہے جس میں ایلیون ہے تو اسٹورنٹ کو اکثر کو یاد کرنا پڑے گا یاد ہوتا بھی ہے کہ جس کا ایٹامیک نمبر ایلیون ہوگا وہ سوڈیم ہوگا اور سوڈیم کا سیمبل ہے چیزیں ہم بھی یاد رکھنے پڑے گی اسبر کرنے پڑے گی تاکہ ہم نیکس کے میسٹی میں اگر اچھے مارکس لانا چاہ رہے ہیں یا اچھی طرح سے سمجھنا چاہ رہے ہیں تو وہ مجھے مرائز ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ ڈیر نیم ڈیر ایٹامیک نمبر ڈیر سیمبل اٹس ایکٹرہ ٹھیک ہے اگر پچھلی ڈسکشن کو ذہن میں رکھا جائے تو اس وقت ہمارے پڑے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں وہ وان ہنڈر ایٹین ہے اور وینڈ وی مو فرم لیک ٹو رائٹ تو ایک ایک کر کے نمبر انکریز ہو رہا ہے مثلا اگر ہائیڈوں کے نظر رکھیں تو یہ اٹامیک نمبر وان ہے اور اسے سوڑی رائٹ پہ جائیں تو ہیلیم ہے اس کا اٹامیک نمبر ٹو ہے پھر واپس موک کریں پیر نمبر ٹو میں تو لیٹھیم ٹری فور فائب ایک کر کے نمبر انکریز ہو رہا ہے یہ ہم نے ایلیمنٹس کا اٹامیک نمبر کے ریفرنس سے ایرنج کیا ہوا ہے یعنی آپ دیکھتے فوراں گیس کر جائیں گے کہ او جی جو ہمارا سیمبل ہے جو ہمارا وان ایٹ کا مطلب ہے کہ اس کے نمبر میں ایک سو اٹھارہ نیو پروٹونز ہوں گے جس کا یو شنافت ہے اس کا جو سیمبل ہے اس کی جو آئی ڈی کہہ لیں آپ اس کی جو آئی ڈی ہے وہ وان ہنڈرڈ ایٹین ہے اور جو ہائیڈل کی آئی ڈی ہے وہ وان ہے اور آکسجن کی آئی ڈی ایڈ ہے کوئی بھی ایلیمنٹ دوسرے ایلیمنٹ کے ساتھ کنفیوز نہیں ہوگا ہر ایلیمنٹ ایک سپریٹ آئی ڈینٹی ہے تو آکسجن کے جتنے بھی ایٹم ہوں گے جہاں بھی ہوں گے نورٹ پول پہ ساؤڈ پول پہ زمین کے اندر زمین کے باہر یا کیا کہیں گے سپیس میں چلے جائیں کہیں پر بھی چلے جائیں تو آکسجن کے جو آئی ڈی ایٹ ہی رہے گا مین اس کے نیوکلیس میں صرف ایٹ الیکٹون ہی رہیں گے اور سوری پروٹون ہی رہیں گے تو یہ ہی مین چیز اگر آپ کو سمجھا جائے تو پھر آپ کے سمجھے لے کے کافیت تک سمجھنا آگے آسان ہو جاتا ہے let us move forward اچھا ابھی ہماری ڈسکرشن ختم نہیں ہوئی ابھی ڈسکرشن چل رہی ہے تو ڈسکرشن میں ہائیڈروجن ہے اس کا سیمبل اچھا ہے آکسجن وہ نائٹروجن کا انہیں میں نے کچھ مخصوص ایلیمنٹ یہاں پر دیکھیں سارے ایلیمنٹ نہیں ہیں فالورین کالورین برومین آئیوڈین سلفر ان فاس فورس یہ سارے ایلیمنٹ جس وقت آپ کے سامنے ہیں اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ سارے نون میٹل ہیں یہ میٹل نہیں ہے مینی ان میں وہ پراپرٹیز نہیں ہے جو میٹلز میں ہوتی ہیں اس میں کچھ گیس ہیں کچھ لیکوڈ ہیں کچھ سالیڈ ہیں جیسے کہ ہائیڈروجن آفجن نائٹرین فالورین فالورین سکر گیس نہیں ہیں ایلیمنٹ ایوڈین سالیڈ ہوتا ہے سالیڈ ہونے کے باپ جود ایون سالفر بھی سالیڈ ہے فاس فرس بھی سالیڈ ہے بہت آل دو تیار سالیڈ ایوڈین سالفر ان فاس فرس بہت دی ڈانٹ ایوڈین پروپرٹی آف میٹلز میٹل کی پروپرٹی ڈیفرنٹ ہیں وہ بچے پڑھیں گا کہ میٹل نومیٹر میکیسیڈ کرتے ہیں لیکن بارہ سپرن جانتے ہیں خواستہ ان کو آئیڈیا ہے کہ میٹل اور نومیٹر کا کیا مطلب ہے اچھا آپ جو مین چیز جو آپ کی طرف ٹرانسفر کرنی تھی یا ایک نیا آئیڈیا آپ کے دماغ میں لانا ہے یا آپ کو فکس کرنا وہ یہ ہے کہ ہائیڈروجن ایچ ٹو آپ ہائیڈروجن کو ایچ بائی ڈی آرو جی این اتنے لمبے چھوڑے نام کو بار بار لکھنے کے بجائے ہیauftڈ کرنے پھڑے itters مuzے ہائہ ڈی نور ایچڈ مطلب ایک آپ اس جگہ لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور تیسی یہ ہے کہ آپ ایچ کو ایک ایٹم کے طور پر ریپریزنٹ کر رہے ہیں اگر آپ نے دو ایٹم لکھنے ہیں تو ایچ کے پیچھے ٹو لکھنے گے اور اگر تین لکھنے ہیں تو ایچ کے پیچھے تین لکھنے گے ٹھیک ہے لیکن یہ ایچ ٹو کیا ہے بیسیکلی نورملی جو ہماری نیچر میں ہائیڈون جب ایجسٹ کرتی ہے چاہیے وہ زمین کے کسی بھی کارنر پر موجود ہو چاہیے وہ زمین کے نورت پہ ہو ساؤت پہ ہو ان ایرو ایون آپ کا سٹار میں موجود ہو تو ایچ کو کی شیب میں بھائی جائی ہے یعنی ڈائی اٹامک سٹیٹ دو ایٹم جڑ کے رہیں گے اب یہاں سپورٹ پویسٹن کرتے ہیں کلاس میں کہ ایچ ٹو ہی کیوں ایچ تھری کیوں نہیں ایچ فور کیوں نہیں ایچ 1.5 ایچ 1.75 ایچ ہنڈرڈ تھاؤزن کیوں نہیں یہ نمبر کیوں نہیں صرف ایچ 2 ہی کیوں اور بات ٹھیک ان کی ہوتا ہے ہی ایچ 2 ہے آپ اس کے علاوہ نہیں لکھ سکتے ہیں ریزن کیا ہے کہ یہ ریزن آپ پڑھیں گے جا کے بانڈنگ کے چپٹر میں کہ بانڈنگ آپ کو بتائے گی کہ ایچ 2 ہوئی کیوں لکھتے ہیں why not other number دوسرے نمبر کیوں نہیں ہو سکتے ہیں اور ایون اگر آپ نے لکھ بھی دیا دوسرہ نمبر تو وہ سٹریٹ پر کر دیا جائے گا کہ یہ ہلا چاہیے سیمیلرلی آنگ کی طرف چلے جائے ہیں تو یہ اوڈو کی شیئر میں ایجسٹ کر رہا ہے ایک اوڈ ہو گیا سیمبل یا ون ایٹم بھی شو کر یہ کرتا ہے دوسرہ اوڈو جائے ہوئے مالیکل ہے یعنی اوڈن مالیکل سٹریٹ میں ایکسٹ کرتے ہیں ڈائی ڈامی سٹریٹ میں یعنی ہائیڈروجن اور اوڈن یا آگے جو ہم ڈسکیشن کریں گا کے لیے ہائیڈروجن کی بھی وہ اصل میں ہائیڈروجن کیس میں دو ایٹم یا ایک پیر کی شیف میں یا جوڑے کی شیف میں ایٹم مل کے رہیں گے ٹھیک ہے اوڈن بھی جوڑے کی شیف میں ملے گا نائیٹروجن اور اوڈن کی ایک سوری ایک اور تیسری فارم ہے ہمارے پاس وہ ہے جناب ایک اوڈن ایٹم ہو گیا ایک اوڈن مالیکل ہو گیا اور ٹو مالیکل جو ہم انہیل بھی کرتے ہیں ڈورنگ بریدھن اوڈری جو ہے وہ اوڈن ہے very famous compound very famous small and small classes میں بھی میں بھی symbol کے پاس سامنے first time آیا ہو تو یہ اوڈری ہے جب آپ نے اوڈن لکھنا ہو اور اگر آپ نے اوڈری لکھ دیا تو وہ straight away cancel کر دیا جائے گا کیونکہ وہ اوڈری ہے اور اگر آپ نے اوڈن لکھنا ہے اس کے جگہ آپ نے اوڈو لکھ دیا تو وہ بھی cross کر دیا جائے گا کیونکہ جو آپ نے اوڈری لکھنا ہے اوڈی کیوں لکھ رہے ہیں اوڈو تو سمپل نارمل اوڈن ہے اوڈری that is not a normal oxygen it is ozone it is different from اوڈو اب آج ہے نائٹروجن تو اینڈو ہے فالورین similarly کالورین برمین آئیوٹین یہ سارے ہی ڈائی اٹامک ہیں ہائیڈروجن سے لے کے آئیوٹین تک excluding اوڈری اب جب ہم سلفر کی بات کرتے ہیں تو it exists in the form of s8 and phosphorus P4 ھچھا اب اس کے بعد تھوڑا سا ہم کرتے ہیں صرف اشارہ چلتے ہیں اے ٹی گروپ کی طرف تو اے ٹی گروپ کے لیے میں نے آپ کے ساتھ ایک ریادیوٹ میں رکھ دیتا ہوں وہ آپ کے ساتھ ایک کھل گئی ہے اس میں ہیلیم نہیں ہے اور نارگان کرپٹونزین اور ایڈن اور لاسٹ ایلیمنٹ بان مانی جو آپ کے پاس اورگنیشن جو نیا ڈسکورڈ ہوئا ہے وہ بھی موجود ہے تو یہ جو ایلیمنٹ ہے یہ ہیلیم ہے اس کا سیمبل ہے چیز ہے تو ڈیفنیٹی آپ کے ساتھ بھی کھلی نظر بھی آ رہا ہے آپ کو اس سارے ایلیمنٹ آپ کے سامنے موجود ہیں لیکن اس کے اندر خاص بات یہ ہے کہ یہ مالیکل کی شیب میں اگزیسٹ نہیں کرتے ایچ ای ایچ ہی ہی رہے گا این ای این ہی رہے گا اس کے ساتھ این ای ٹو نہیں لکھ سکتے اے آر ٹو نہیں لکھ سکتے کرو کرٹون مریق counts luôn آر ٹوء نہیں لکھ سکتے ولیا جو آمیک بھول کا فرسو جو بھی کہتے ہیں یعنی ہوا جو ایک ایٹم کے مشتمل ہے تو یہ اپنے آپ کو شیپ میں شور نہیں کرتے ہیں یہ یاد رکھتے ہیں تو اس کو آپ کو سارا دکھانے کے بعد آپ کو یہ یاد بھی رکھنے پڑیں گی یہ تو بڑا آسان ہے گروپ ایٹے تو پورا یاد ہو جاتا ہے کہ سارے ہی مون اٹامک ایسے ہیں دے آلویز اٹرن ان اٹامک سٹیٹ ٹھیک ہے ان کو یوزلی سم ٹائم مون اٹامک مالکل بھی کہا جاتا ہے باقیوں کو نہیں صرف ایٹے گروپ کے ایلیمٹس کو باقی یہ آپ کے سامنے یہ ساری ڈسکرشن ہو گئی اب آپ کو یاد بھی رکھنا پڑے گا کہ آپ کو ایچ کو ایچ ٹو لکھتے ہیں تو ایچ ٹو کی ریزن کیا وہ تو بعد میں سمجھ آئے گی لیکن ہم نے ہائیڈروجن جب بھی لکھنا ہماری کو تو ایچ ٹو لکھنا ہے کروڑی سی ایل ٹو لکھنا ہے اور سلپر جب ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے سام ٹائم سلپر اور فاسورس کے میں صرف ایس بھی لکھ دیتے ہیں پی بھی لکھ دیتے ہیں لیکن باقیوں کے بارے میں آسا نہیں ہے یہ ساری ڈنبی جو ڈسکرشن کے بعد ہم اس کو یہاں پر سٹاپ کرتے ہیں بھی فیلال دیکھتے ہیں کہ نیکس ہمارے پاس کیا ہے نہیں موجود اچھا باتیں ہیں فردر ڈسکرشن پر جس میں ہمارے پاس کچھ ہیلی میں سے جو میں لکھنے جا رہا ہوں کاربن سی ایس جب بھی آپ لکھیں گے اس کو لکھنے میں یعنی سیمبل کی شیئے میں جب ہم لکھیں گے اگر اس کو آٹم کی طور پر شیئے میں کرنا چاہا رہے ہیں تو یہ سی ہی لکھا جائے گا سی ٹو نہیں لکھا جائے گا سی ٹو نہیں لکھا جائے یعنی دو ایٹم جڑ کے نہیں رہے گے مل کر نہیں رہے گے سی میلرلی آئرن ایٹو ڈائی ٹامک سٹیٹ یا ٹرائی ٹامک سٹیٹ یا پولی ٹامک سٹیٹ میں اگزیسٹ نہیں کرے گا سی میلرلی میگنیشیم جو ہے اور اسی طریقے سے کیلشیم بھی یہ ساری ایلیمنٹ جتنے بھی میں لکھے ہیں اس میں سے کوئی بھی دو یا تین ایٹم جڑ کے نہیں رہتے ہمیشہ سنگل ایٹم کے طور پر بیہیو کرتے ہیں اور پائے جاتے ہیں اس میں سے کاربن کو چھوڑ کے باقی سارے میٹلز ہی ہیں سوڈیم آئیلن ہو گیا مینشیم ہو گیا کلشیم ہو گیا ایون ایلیمنٹ آ جائے گا اور جتنے بھی ایلیمنٹ ہیں لیڈ پورا اس کے بعد زنگ یہ سارے اس میں سنگل ایٹم کے طور پر لکھے جاتے ہیں یہ کبھی بھی ڈائی ٹامک سٹیٹ یا ٹرائی ٹامک سٹیٹ میں نہیں جاتے ہوں یہ جتنے بھی نون میٹل میں بھی کچھ ایسے ہیں جو کہ یہ اس وقت او کی شب میں نہیں آزکار تو پھر کون سے کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی اکثر جو ہیں اگل لیکی ٹرائی 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 عبر نائٹروجن ہے آکسجن ہے ہائیڈروجن ہے یہ سارے ڈائیٹامک ہیں اور یہ نور میٹل بھی ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ دسکشن ابھی ختم نہیں ہوئی کیونکہ میں جس پوزشن پر لے کے جانا چاہ رہا ہوں آج سے اب صرف لے کر چلتے ہیں تو اس کے بعد آگے کیا آئے گا ہی چاہیے پیچھے سارے ہمیں ڈسکشن کر لی ساری مختلف ہے کسیم کے بارے میں سالیڈ چاہیے کچھ کیسے ہیں کوئی ڈائیٹامک سٹیٹ میں جس پہتا ہے کوئی ڈائیٹامک سٹیٹ میں جس پہتا ہے کوئی ڈائیٹامک سٹیٹ میں جس پہتا ہے تو اس کے بعد اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سارے ایلیمنٹس چاہے وہ سورڈ ہوں چاہے وہ گیسیز ہوں لیکوڈ ہوں یہ جتنے بھی ایلیمنٹ ہے ہاری کی اپنی اپنی پرٹیکلر پروپرٹی ہے ہائیڈوین کی اپنی پروپرٹی ہے ہائیڈوین گیس ہے انفلیمی بھلے بہت جلدی بھرک اٹھتی ہے چنگاری ملے تو ایک دم یعنی آگ لگ جاتی ہے لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ آپشن کی بات کریں تو وہ خود تو نہیں جلتی لیکن جلنے میں مدد دیتی ہے ہائی اوزن جو ہے وہ تمہارے پاس ایک زندگی کے زندگی کا ایک سائن ہے اس کے بغیر زندگی پوسیبن لیکن ہائیڈو میں ایسی پرپرٹی نہیں ہے اس لیے کاربن ہے کاربن بلیک کالر کا میٹیرل ہے اور اس کے بعد اس کا ہماری ڈیریکٹ آسٹلائش میں کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ایک فیول ہے اندن ہے اس کے طور پر ہم لیوز کرتے ہیں اب اگلا پانٹ جو آنے والا ہے جو میں جس کو جس کی طرف آپ کو لے کے چل رہا ہوں یا موکھا رہا ہوں یہ ہے کہ جب ڈیفرنٹ ایلیمنٹس آپس میں اٹیچ ہوتے ہیں چاہے وہ لیکوڈوں سوائیڈوں کیس ہوں تو نئی چیزیں کریئٹ ہوتی ہیں یہ چیز آپ کے دماغ میں انٹر کرنا بہت ایپورٹنٹ کے ایلیمنٹس جب آپس میں ملتے ہیں تو نئی نئی کمپاؤنٹس کریئٹ ہوتے ہیں نئی نئی چیزیں کے سامنے آتی ہیں اور وہ نئی چیزوں کے پروپرٹیز بلکل ڈیفرنٹ ہوتی ہیں مثلا ہمارے پاس ہے ہائیڈوجن ہیں یہ دونوں گیسیز ہیں اور دونوں کو ڈیفنیٹی ہمیں سرنڈر میں ہی دکھا سکتے ہیں ان کا کوئی ایسیٹ کو کلر تو ہے نہیں اور نہ ہی ہمیں اس کو کوئی اوپن شیب میں دکھا سکتے ہیں ڈیوٹو پین گیسیز تو اب آتا ہے جب ان دونوں کا ریاکشن کیا جائے تو ریاکشن کرنے کے بعد ہمارے پاس چیز آتی ہے وہ وہ ہمارا لائف کو برقرار رکھنے کا ایک ایلیمنٹ ہے ہائیڈوجن ہماری لائف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ دونوں گیسیز ہیں ان دونوں کے ملنے سے جو چیز بن رہی ہے وہ ہمارے پاس وارٹر ہے اور وہ بھی زندگی کی زمانہ ایچ ڈو او اب ان کے دونوں کے ملنے سے جو ایچ ڈو او بن ہے اسے ہم مالک کو کہیں گے اب یہ ایلیمنٹ نہیں ہے ایچ ڈو او اس نوٹ این ایلیمنٹ بلکہ یہ دور ڈیفرنٹ ایلیمنٹ سے ملکہ ایک نئی چیز کی ایٹ ہوئی ہے آپ آخزن کو پی نہیں سکتے ہائیڈوجی کو پی نہیں سکتے اور یہ دونوں آپ کی لائف کے لیے پانی کا یعنی کردار ادھا نہیں کر سکتے ہیں وہ ایچ ڈو او ہی کرے گا ایچ ڈو او کے اندر ہی وہ پراپرٹی ہیں جو کی زندگی کو لے کے موگ کرتی ہیں ہماری تو ایچ ڈو او میں خاص بات کیا ہے کہ دو ہائیڈوجن کے ایٹم اور ایک اوٹنک ایٹم جڑیں گے ملیں گے تو وارٹر بنے گا صرف ایچ ڈو او اور کوئی اور ایلی میں جانی اس کے اندر ملنے سے ایک نئی چیز سامنے آئی ہے اور وہ ہے واٹر اب تھوڑا سا مزید آگے چلتے ہیں آپ کے سامنے کوئلا ہے اور دیکھا ہوا اس کو یہ ہے یہ گیس ہے اور دفینیلی ہماری زندگی میں ڈیلی لائک میں اس کا بہت زیادہ ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہوتی ہے آپ کے پاس ہے آپ کے گھر میں ہے آپ کے کچھن میں ہے اور اس کے بعد باہر چلے جائیں باہر جتنے بھی ریسپورانٹس ہیں وہ بھی اس کے بغیر نہیں چل سکتے لیکن اب امپورٹن پوائنٹ یہ ہے کہ ان تینوں ایلیمنٹس یعنی کاربن کو اور ہائیڈوین کو ملانے سے ڈیریکٹلی ملانے سے یہ چیز نہیں بنتی جسٹ ایک ڈپکشن ہے میری کہ دکھانے کا گنداز ہے کہ یہ تین ایلیمنٹ ڈیریکٹلی ملانے سے چیز بن رہی ہے بارہ کاربن کے ایٹم بائیس ہائیڈروجن کے ایٹم اور یارہ آوچن کے ایٹم پس میں اٹھائچ ہو جائے گے تو کیمیکل بانڈ جو کہ بانڈنگ کے چپٹر میں ہم پڑھنے کے کیمیکل بانڈ کا مطلب کیا ہے تو شوگر سامنے آتی ہے اب شوگر کے اندر جو مٹھاس ہے جو اس کی پرپرٹی ہے ہماری روٹین لائف میں یہ ہوتی ہے ایک فوڈ ہے اور فلیور کریٹ کرتا ہے لیکن یہ پروپٹی آپ کی کاربن میں نہیں ہے کوئلے میں نا افجن میں نا ہے لیکن ان تینوں کے ملنے سے ملنے سے جو ملنے سے سامنے آیا ہے وہ وائٹ کے رنولر ہے اور وہ مٹھا ہے یہ بات آپ کے لئے یعنی ذہن میں رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو ڈیفرنٹ ایلیمنٹ ہیں ان کے ملنے سے جو چیز سامنے ملنے آتی ہیں ان کے پروپٹی ہیں انٹائیلی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں یہ ہماری سیکنڈ اگزامپل ہوگی مزید اگزامپل تین چار دیکھیں گے پھر آپ کو مین جو ہمارا ٹاپک ہے اس طرح دیکھ کے چلتے ہیں چلیں یہ اب تیسری اگزامپل کے طرف چلتے ہیں جس میں سب سے پہلا جو کلیپ ہے آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ سوڈیم کو ووٹر کے ساتھ ریکشن کیا جا رہا ہے ریکشن بہت بمباسٹک قسم کے بہت زیادہ چلی اچھی نمی ریکشن ہے حتی اگر اس نے پاڈو بھئی توڑ دیا یہ ریکشن ایسے کئی آپ کو مل جائیں گے اس میں جئیوٹیوب کے اوپر ریکشن کیکوکہ آئیوٹیوہ ہے اور اس دوران ہائیڑوی گیس ڈیز ہوتی ہے ہائیڈ ہائیڈ گیس ڈیوڈی کیچ فائر لیکن یہ یہاں پر تütظر نہیں آری بھائی یہ مطلب بتانے کے یہ ہے کہ سوڈی میٹلگرپ غرہ دیکھ سے ہیاری گھٹ ہینڈ ایون اٹھ ہینڈ نہیں بھی ہیں گیلے ہاتھ نہیں پیا تو بھی آپ اس کو ڈچ کریں گے تو وہ آپ کو گولیوں پر یا ہاتھ پر بلسٹر کر دے گا ہاتھ خراب ہو جائیں گے اس لیے اس کو ٹرائی نہیں کرنا کبھی بھی اور اس کے بعد اگلا کلپ دیکھنے ذرا نیکس کلپ ہوا ہے وہ ہمارے پاس ہے کلورین گیاز کا یالو کلور کا ہوتا ہے گیاز کا اور یہ یوز کی گئی تھی بائی جرمن ان اپنے اپنینٹس کے لیے تاکہ وہ جلد جلدی اپنی دشنوں کا سفایہ کر سکے تو یہ دونوں کے دونوں سوڑی میٹل اور بہت ہر بہری ڈینجرس میں ٹاکسک اب آئیے ایک تیسری کلپ کی طرف اس تیسری کلپ میں کیا ہو رہا ہے یہ ایکسپریمنٹ بھی آپ کو یوٹیوب میں مل جائے گئے یہاں میں چھوڑے چھوٹے ایک رکھے میں ایک کلپس رکھے میں اس میں کیا کہ سوڑی میٹل کو رونڈ بارٹن فلاسک میں ڈالا جا رہا ہے اور رونڈ بارٹن فلاسک جو ہے اس میں کلورین گیس آرڈی انٹریکٹ ہے جیلو جیلو ہلکا سا فیل ہو رہا ہے آپ کو تو اس کو ہوتا ہے جیسے ہی وہ اس کے انوارمنٹ پینٹر ہوتی ہے سوڑی میٹل تو ریکشن برادہ تیز ایکسٹرم ایکشن ہوتا ہے لیکن ایک چیز نوٹس کی ہو گیا آپ نے کہ ایر تی انڈ جو فلاسک ہے وہ وایٹ ہو جاتی ہیں یہ وایٹ کی ہو جاتی ہے وہ بیسیکلی سمال چھوٹے چھوٹے گھرینز ہیں سوڑیم پروائیٹ کے جو ریکشن کے دوران اس کی والس کے ساتھ چپک جاتے ہیں یہ وہی سوڑیم پروائیٹ ہے جو ہم نارمل اپنی لائیٹ میں چیز کرتے ہیں تو یہ سوڑیم پروائیٹ ہے وہ ہمارا یہ ہے اب اس پوری ایکزیمپل کا مین مقصد کیا بتانے کا مقصد ہی ہے کہ سوڑیم میٹل ہے ڈینجرس ہے گیس ہے ڈینجرس ریکشن کے بعد چیز میں ملتی ہے وہ ہم کھاتے ہیں وہ ہماری کچھن کا ایک بہت زیادہ بردست امپورٹنٹ کمپاؤنڈ ہے وہ ایک کچھن کی بات چھوڑیں اگر آپ باہر چلے جائیں ریسٹورنٹس میں تو وہ بھی اس کو یوز کے بغیر نہیں سکتے یہ فلیور کرنے میں یوز ہوتا ہے یعنی فلیور کرنے میں کھانے میں یوز ہوتا ہے بہت امپورٹنٹ ہے بغیرہ پہ تو اینڈ پہ نکلا کہ سوڑیم میٹل ہے اس کو کچھ اپنی پروپرٹی ہیں گیس ہے اس کی کچھ اپنی پروپرٹی ہیں گیس چاہیے یہاں ہو آسمان پہ ہو کسی اور اپنا سیارے پہ ہو گیس پروپرٹی یہی دیں گی سوڑیم یہی دیں گی میٹل کی لیکن جب ریکشن کرے گا تو پھر وہ ایک ڈیفرنچیز بن دے گا یہی چیز آپ کے دماغ میں ہمارے سامنے اس میں کوئلہ نظر آ رہا آپ کو اور یہ اوزین گیس ہے تو ان دونوں کے ریکشن سے اب یہ ریکشن کون سا ہے یہ نہیں کہ آپ اس کوئلے کو ایسا اوزین میں ڈالے گا ریکشن سٹارٹ ہو گا دیفنیٹی ریکشن ہی کچھ کنڈیشن ہوتی ہیں جب آپ کوئلے کو اگنیشن سٹارٹ کرتے ہیں جلانا شروع کرتے ہیں تو پھر ریکشن سٹارٹ ہو گا اور کوئلہ جلنا شہور ہے اوزین گیس دیفنیٹی ایک بیشمار اماؤنٹ ہے ہماری اٹموسفر میں ہمارے آر آنڈ موجود ہے تو ریکشن سٹارٹ ہو دے گا یا تو جس فرٹ کیکشن یا کہنے کی فکر کی دکھا دیا کیونکہ گیس کا ایسا نہیں سکتے اب ان دولوں کے ریکشن سے چیز کریئے ہیں جو ہمارے پاس کاربانر کیسل گیس کاربانر کیسل گیس ایک کاربان کا اٹم اور دو کاربانر کیسل گیس آدمی تو کاربانر کیسل گیس بنیم اور یہ فارمولا ہی جنگ کیفر revenge کبھی بھی سے 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 سے�ر نہیں ہو سکتا سی جسے بعد بچیں ہوئی رہے گا کاربن ڈائیوکسائیڈ گیس کا نام ہی ایسے مطلب یہ ہے کہ کاربن ڈائیوکسائیڈ وہ کاربن جس کے ساتھ دو اوپشن لگے ڈائیمنٹو دو اوپشن والی کاربن کاربن ڈائیوکسائیڈ کا مطلب یہ ہے اس لیے فارمولا یہ ساری ڈسکشن جو چل رہی اس کے بیٹ بے صرف ایک theme ہے جو میں بار بار رکھنا ہو یہ ہے کہ ریاکٹنٹ سائٹ پہ جو چیزیں موجود ہوتی ہیں ان کی پروپرٹی ڈیفرنٹ ہے لیکن جب وہ ریاکشن کر جاتی ہے تو ان کی پروپرٹی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے مثلا کاربن جو ہے وہ تو جلتی ہے اور آکسیجن جلنے میں مدد دیتی ہے لیکن جو کاربن ڈائیوکسائیڈ گیس بن گئی ہے وہ تو جلتی میں جن کو بجھا دیتی ہے انٹرسٹنگ پانٹ یہ ہے کہ کاربن جلتی ہے کمبسٹیبال ہے آکسیجن اس کو سپورٹ کرتا ہے اس پروسیس کو لیکن کاربن ڈائیوکسائیڈ گیس جو بنے گی وہ اس کو بڑھا دیتی ہے تو یہ انٹرسٹنگ پانٹ جو آپ کی طرف لانے والا وہ یہ ہی ہے کہ ان فیکٹ جو جس سے ریاکشن کر کے کوئی چیز بنتی ہے اس کے پروپرٹی بلکو ڈیفرنٹ ہے جس سے وہ بنی ہوتی ہے اچھا اب ایک نئی اگزیم کی طرف موک اچھا اب ہم چلتے ہیں ایک ایک لاسٹ ایکزیمپل کی طرف اب یہ آپ کے سامنے یہ ایک پوائزن ہے اور ضروری نہیں ہے کہ جب آپ ایلیمنٹس ملایاں یا کھانے والی چیزی بنیں تو یہ اس وقت نظر آ رہا ہے اس وقت کچھ سیمبلز لکھے ہوئے ہیں اور سپورٹ جن کو پرادی بلاتی ہے انویسٹی سپورٹ جن کو پرادی بلکے سمجھ ہے تو وہ سیمبلز کو دیکھ کے فوراں پہچان جائے گا کہ یہ اس میں ایلیمنٹ کون سے نام لینا ایک الگ بات ہے نام پیشک نہ لے پائیں آپ اس کا سیمبلز سے آپ کو سمجھ آجے گی کہ کون کون سے ایلیمنٹ اس میں ہو سکتے ہیں کے کا مطلب پٹاشیم ہے سی کا مطلب کارپن ہے نائٹوین نائٹوین یہ پٹاشیم سائنائیڈ ہے یہ ایک پوائزن ہے زہر ہے تو میرا بتانے کا مطلب یہ ہی تھا کہ آپ کا پٹاشیم میٹل ہے ڈینجرس میٹل ہے کارپن ایک سالیڈ ہے آپ سمجھتے ہیں نائٹوین گیس ہے ایک ہاملیس گیس ہے ہماری ایناور ایڈماؤسفیر تینوں کے ملے سے جو چیز تریٹ ہو رہے وہ ایک پوائزن ہے تو ان ساری ایگزیمپلز کے بات اب ہم آہستہ آہستہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ تھوڑا سا مزید فردر آگے چاہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یعنی کس کے لیے یہ چیز تیار کیا ہم نے تیسری ایگزیمپل پڑھ کے تو لیٹ اس ہمارے بچے ہمارے لفظی بن فور فیس سے سٹار کر دیتے ہیں لیکن ان کے ایگزیمپلز جو ہوتے ہیں وہ یہی چیئر ٹیبر اشکتہ بارا یہ ہوتے ہیں لیکن ہماری جو ایگزیمپلز ہوں گی وہ ڈیفنیٹیو ڈیلیبنٹو کیمیسٹری ہونی چاہیے اور ایگزیمپل ہماری پاس اوکسجن اوٹو وارٹر کاربن ڈاکسائیڈ گلکوز سوڈیم قرائد جسے ڈیبل شاید بھی کہتے ہیں یہ ایس پلاس ایس پی ڈسٹ یہ بیسیکلی میسٹر کو شوک کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور دوسری بیگر میں بھی ایچ ٹو پلاس سوڈیم قرائد یہ بھی ایک میسٹر ہے جس میں سوڈیم قرائد کو وارٹر میں ریزول کیا ہوا دوسری بیگر میں ایک بھی اس کے راتے ہیں اب سب سے پہلے کچھ ہے ایس میں CDC definition limited that has particular set of characteristics that differ from characteristics of another kind of matter discard substance لیکن بہتر تو یہ ہے کہ تھوڑا سا اگلی ایک سیکنڈ ڈیفنیشن بھی دیکھ لیں کیونکہ یہ ڈیفنیشن کچھ اگزمپلز کے بعد سمجھ میں آگے یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور دوسری ایک ڈیفنیشن ہے ہمارے پاس اینی میٹر بھی جس پیور اس کا سبسنس یعنی وہ میٹر جو مکمل طور پر پیور ہے خالص ہے ہم اس کو سبسنس کہتے ہیں دیکھتے ہیں اگزمپل ڈیفنیشن ہے سبسنس کی فار ایسیمپل ڈائیمنڈ ہے سبسنس یہ ڈائیمنڈ ہے اس کا سیمبل کاربن ہے سبسن کو پر رہا ہے کہ جو پیوریسٹ فارم آف ڈائیمنڈ ہے وہ بیسیکلی کاربن ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ یالو قسم کا ایک لمپ پڑا ہوا ہے ایک ڈھیل ہے ایک تھوڑا ڈھیل ہے یہ سلپھر ہے اور سلپھر کا سیمبل ایسا ہے اور سارے جو سارے ایٹم ہیں سلپھر کے وہ ایسی ہی ہیں کوئی ڈیفرنٹ قسم کا ایٹم یا اور کوئی چیز میں ملی نہیں ہوئی پیوریسٹ فارم آف سبسنس ہے اب آتے ہم مالے پاس ایک دوسر تیسری ایگزمپل ہے وہ ہے سی ٹویل و ایسی ٹوینٹ ٹو او ایلیون جس کو ہم شوگر بھی کرتے ہیں اس میں آپ کو تین ایلیمنٹ نظر آ رہے ہیں کاربن ہے ہائیڈروجنال آکس جن ہے لیکن وہ تین ایلیمنٹ ایلیمنٹ پڑے نظر نہیں آ رہے بلکہ تینوں نے آپس میں جو کیمیکل ریکشن کر کے تھرہو پرٹیکل ٹائپ آف بانڈ کے ذریعے بھارہ کاربن ٹوینٹی ٹو ہائیڈروجن اور اور ایلیمن اوزن آپس میں اٹیچ ہو گئے ہیں اس سے جو کمپاؤنڈ بنا ہے جو اور یہ پھر سبسنس بنا ہے وہ پیو رسٹ ہے اس میں اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی اچھا اس شوگر کی اپنی ایک پرپرٹیز کا ایک سیٹ ہے اس کا اپنا ایک ملٹن پانٹ ہوا ہے اس کا بوالنگ پانٹ ہے اس کا سمیل ہے اس میں کچھ ہوگی اس کا کوئی کالر ہے اس کے کچھ ٹیسٹ ہے تو ایک سیٹ ہے پرپرٹیز کا لیکن شوگر کی یہ پرپرٹیز کو اگر آپ کار سلفر کے ساتھ کمپیر کریں تو سلفر کی اپنی پرپرٹیز ہیں پہلی بات تھی یہی نظر آری ڈیفرینس وہی یلو ہے اس کا اپنا ملٹن پانٹ ہے بوالنگ پانٹ ہے اور نمبر او 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 پرپرٹیز سمیللی آپ چلے ہیں ڈائیمن میں جس کو ہارڈیسٹ کمپاؤنڈ مانا گیا پوری دنیا میں تو اس کی شوگر کی اور کار سلفر کی دونوں کی پرپرٹی کاربن سے برکر ڈیفرینٹ ہیں یعنی ڈائیمن کی فارم میں جب کاربن ہوگی تو یہ ساری تینوں کمپاؤنڈ ہیں تینوں جو سبسینسز ہیں تینوں پیوریسٹ فارم ہیں کسی کی پروپرٹیز آپس میں میچ نہیں کرتی ہیں اور یہی ڈیفنیشنوں پر لکھی ہوئی ہے اب میٹر دیکھٹ ہے ایک پرٹیکولر سیٹ و کریکٹریسٹکس یعنی اس کی اپنی پرٹیکولر کریکٹریسٹ ہے کاربن کی سلفر کی اور شوگر کی جو کے دوسرے میٹر سے ڈیفر کرتی ہیں تو اس طریقے سے ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اب آگے چلتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک اور اگزیمپل جس میں سلفر اور آئیرن ڈسٹ کو مکس کیا ہوئے مختلف پر آئیرن مختلف کنسٹیشن میں نظر آ رہا ہے کسی جگہ بالکل نہیں ہے کسی جگہ موجود ہے اور اگر آپ چاہیں تو آئیرن کو سپریٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ کام ہم کاربن ہائیرن ڈسٹ کو سپریٹ نہیں کر سکتے ہیں ایزی لی آسانی سے سٹوڈنٹ دیکھاؤ گلی بارٹری میں کہ وین میکنٹ اس پلیز اوور آئیرن ڈسٹ این سفر مکشر تو آئیرن ڈسٹ جو ہے سڈنڈی اٹیج ہو جاتی ہے اس کے ساتھ میکنٹ کے ساتھ اور دو تین دفع ایسا کرنے سے ٹھگی ہگے ہی تراآہ میٹھے سٹوڈے ہیں سوڈی تو اس طریقے سے آئیے لیٹھا لیکن دکھائی ہے و س syndrome میں آپ کی چیمپسنس کی کیا ٹویرم میں نہیں آتی پہر اور اس کو پرٹیکٹی پرپرٹیز بھی نہیں کیونکہ لوڑ ڈفرم ٹکس پرٹیز ملیں ملیں اپس میں تو وہ کہیں پر کچھ پرپرٹیز ہوں گے اور کہیں پر کچھ ہوں گی ٹھیک ہے پہ رس آگے موکر کرتے ہیں تو آگے چلیں گے تو سبسنسز ڈیبائیڈ ڈیو ٹو ٹائپس ایک ایلیمنٹ ہو جائے گا اور دوسرا ہمارے پاس کمپاؤنڈ ہو جائے گا آپ ان کو زیادہ دیکھتے ہیں آگے کہ ان کے بارے میں ہم کیا یعنی اس کو ایکسپین کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہی رہنگی ہے دیکھیں آگے کیا بنتا ہے دفعی phور nudمیبی لیچ روز Intrad Coves ольше پہلے ان کو کے در مطاف ٹو 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 ٹھے گیا تو سب سے پہلے تو سب سے پہلے توہ نطا کیا ہے شاید구�ing اے کو ٹو 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 ٹم جائے تو سفرگ سب سے پہلے訂閱 بھی دیکھگی مثال اوپ ٹو 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 خارتہی لے تو اس کی دلے وارے شاید ساتھ شاہد ہوں ہائیڈوین کے ایلیم ایٹم کہیں سے بھی آپ لے لیں چاہیے وہ کسی پوزیشن سے بھی اٹھا لیں پکڑ لیں اور انیلائز کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہائیڈوین کا اٹامیک نمبر وان ہی ہوگا کہیں پر بھی پوسیبل نہیں کہ کسی دنیا کے ایسے کونے سے گورنر سے ہائیڈوین اٹھا لائیں یا کچھ دعویٰ کریں کہ یہ ہائیڈوین ہے لیکن اس کے اندر لیکن اس کا اٹامیک نمبر 2 ہے یا دو پروٹون ہے اس کے اندر تو دفینیٹلی ہے اپسنیوٹلی رانگ مکمل طور پر غلط ہوگا یا ہے کہ ہائیڈوین کا اٹامیک نمبر ہمیشہ 1 ہی ہوتا ہے اس میں نیوگلیس میں ایک ہی پروٹون ہوتا ہے تو دوسری طور میں آپ یوں کہہ لیں کہ جو ہائیڈوین کی اٹامیک نمبر ہے وہ اس کی آئیڈنٹیٹی ہے تو اسی طریقے سے کاربن کی آئیڈنٹیٹی 6 ہے یا اس کا اٹامیک نمبر 6 اس طریقے سے number of elements have its own identity its own atomic number اچھا تھوڑا سا آگے موک کرتے ہیں elements have uniform composition throughout مکمل طور پر ان کی uniform composition ہوتی ہے مطلب کہ اگر hydrogen atom پڑے میں سارے تو سارے کے سارے اچوان ہی ہوں گے اس کے اندر کوئی اور ایٹم ایسا نہیں ہوگا جس میں اچوان نہ ہو یا کوئی اور ایٹم اس ایسے اوزیں ملا دیں یا کارمیں ملا دیں تو تو آٹ کمپلشن سیم ہونے کا مطلب ہی ہے کہ آل ایٹم مہدر دیار ملین بلین تاؤزنڈ دس بارہ جتنے بھی ہیں ساروں کے ساروں کا atomic number سیم ہونا چاہتے ہیں تو آگے چل کے دیکھتے ہیں اچو کین بی سیمپلی فائد انٹو ٹو کمپاؤنڈ اچ وارٹر کو گراب ہم بے کریں نظر آ رہے کہ واٹر میں دو ہائیڈوجن ہے اور ایک اگر ہم اسے سیمپلی فائی کریں تو ہائیڈوجن اور کاربن کو سیپلیٹ کر سکتے ہیں اور سیمیرلی کاربن ڈائیسٹ کین بی سیمپلی فائد انٹو ٹو کمپونٹ کاربن آکسیجن اور گلوکوز کو بھی کین سیمپلی فائی سیمپلی فائی کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس ہمارے پاس جو سامنے آئی چاروں سے بڑھنے کے بعد تو سب سے پہلی دیفنیشن میں کلیر ہوتی ہے ایسے صرف آخری ایک ایسی ہے جو بھی ہم نے چار ایسی پڑھیں جس میں ہم آئرم کو مفردہ سمپلیفائی نہیں کر سکتے لیکن اپ سے اوپر کے جو تین ایسیمپل ہیں ہم سمپلیفائی کر سکتے ہیں that mean we can separate hydrogen and oxygen from water, carbon and oxygen from carbon dioxide, carbon hydrogen and oxygen from glucose اسی کو یعنی میرے خیال میں ہم نے اچھے دے کسی سمجھ دیا element کو اب آگے چل دیں آگے کیا ہے آگے compound آجاتا ہے definition a substance that consists of two or more different elements held together in fixed proportions by natural forces called compound اب اس کا مطلب کیا ہے for example water ہے تو water میں two type of element ہے یعنی ایک hydrogen ہے ایک اوچھا تو اس میں ratio of atom کو اگر ہم غور کریں تو یہ لاب 2-1 اگر دو ہائیڈرین کے ایٹم ہے تو ایک اوکسیجن کا ایٹم ہے اچھا اب ہم اس کی کرتے ہیں ratio of combining weights کو کلکوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں hydrogen ratio oxygen تو ایٹم کی ریشو تو 2 ratio 1 ہے اور اگر 2 ratio 1 کے ساتھ اگر ان کے respective atomic masses کو ملٹیپلائی کر دیا جائے دیکھیں کیا shape بنتی ہے 2 x 1 and 1 x 16 ھائیڈرین کا atomic mass 1 ہے اور اوکسیجن کا 16 ہے simplify کرے تو 16 آتا اور فردر simplify کریں تو 1 8 آتا ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ water میں hydrogen اور اوکسیجن بائی ویٹ وان ریشو 8 سے mix ہوتے ہیں ملتے ہیں اٹیچ ہوتے ہیں اور یہ ratio کبھی بھی چاہیے نہیں ہو سکتی چاہے آپ کہیں بھی چلے جائیں کہیں سے بھی سیمپل اٹھا لیں water کا چاہے وہ سمندر سے لینے پانی سیور سے لینے خود بنا لیں کسی اور جگہ سے لینے رین سے لینے سپرنگ پانڈ کہیں سے بھی اٹھا لیں تو اس کا جو ریشو ہے وہ یہی رہے گی اسی لئے اس کی ڈیفینیش ہے نا ہے سب سے نیت کنسیسٹ اپ 2 اور مور ڈیفرنٹ ایلیمنٹ 2 اور مور ڈیفرنٹ ایلیمنٹ ہونے چاہیے نمبر 1 تو یہ ہی ہے اور فکس پرپورشن ہونے چاہیے وہ چینج نہیں ہو سکتی جیسے واٹر میں وان ریشو ایٹ ہے اور وہ نیچرل فورس سے اٹھا مٹا آچ ہوئے ہوں نیچرل فورس کے ہم اس کو بانڈ کہتے ہیں ڈیفینیل ہم نیکٹ چپٹر میں سی کو پڑھنے جا رہے ہیں تو تھوڑا سا ویٹ کریں اس کو تو اب آگے چلتے ہیں ذرا آگے ہمارے پاس کمپاؤنڈ ہی ہے کنٹینیوڈ ہے اسی کی ایکسپنیشن چل رہی ہے ادھر ایکزمپل کمپاؤنڈ logistics 可以 to a 111 کمپاؤنڈ آپ کی اکثر کی آؤت مکمل طور پر شکر 機 ایکسه چ چلیلا فیحدہ ہارے اگر چلتے ہیں شکر کی ایکزمپل بھی رکھی ہے اس میں آپ کو تھوڑاوٹ ایک جیسے ہی یعنی اس کی فیز نظر آری کہیں پر کوئی ڈیفرنس بھی نہیں ہو رہا اچھا جی میکشور آگیا میکشور کا مطلب کہہ لیتے ہیں ہم لوگ ہیں امپیر سبسنس that contain two or more pure substances that retain their individual chemical characteristics is called a mixture مطلب یہ ہے کہ یہ رہے ہیں اس میں اوکشن نائٹرین وارٹر ویپر اور دوسری گیسیں موجود ہیں ہر گیس کا اپنا ایک individual behavior ہے وہ mix loses نہیں ہو سکتا sulfur plus iron dust ہے جس کی ہم تصویر بھی آپ پیچھے دیکھیں اور آگے ابھی بھی تھوڑے دیر بھی آپ کے سامنے appear ہوگی اور ایک water plus soothing pride ہے تو اس میں sulfur اور iron dust جو ہے آپ mix ہوں گے تو definitely وہ solid ہیں تو solid ہونے کی وجہ سے وہ آپس میں ایک دوسر کو نظر بھی آئیں گے % ڈالیغ ریت پیچھے دیر ویپر پیسیجی پیشتار کریتہ ویپر پیشتار کریتہ اس میں پیچھے صوتیم کریتے ہیں اس میں بھائیں ڈالیغ ریت کنیگی لیکن کوئی نائی چیز نہیں بنگی صوتیم میرنے ہوگی صوتیم میرنے ہوگی صوتیم میرنے ہوگی اس تیسے کے لئے پیچھے Jacobs اسے کے لئے میں سوڑی ڈالیغ کیا سوڑی مزید پیچھے if we place a magnet over a mixture of sulfur and iron we can separate iron because iron is attracted by magnet to who we can separate it easily اچھا جو اب درہ چلتے ہیں آگے ان کی کیا سے کہتے ہیں types of mixture تو اب آئے گا تیرا two type of mixture homogenous mixture and heterogeneous mixture ان کا مطلب کیا ہے تو سب سے پہلے آتا ہے homogenous mixture mixture that have uniform composition throughout our car homogeneous mixtures for example air gasoline water plus sodium chloride solution یہ آپ کو nitrogen hydrogen oxygen water vapor کہیں پر بھی separate feel نہیں ہوگی ایک uni phase ہے uni phase کا مطلب یہ ایک جیسا بن جاتا ہے جس میں پر بھی آپ کو different difference feel نہیں ہوگا یہ ہم اسے کہتے ہیں homogenous اب آگے دیکھیں example gasoline اگر بھی mixture ہے basically number of different hydrocarbons کا لیکن اس وقت جو شکل آپ پاس ہے yellow liquid پڑھا ہے اس میں کہیں پر بھی آپ کو feel نہیں ہوگا کہ کوئی two or more than two چیزیں آپ سے mix ہوئی ہیں جب پہ یہ mixture ہے similarly آپ پاس sodium chloride کا solution ہے جس میں first بیکر میں sodium chloride جانسی پڑھا ہے اور سیکنڈ بے کر میں مقصور جسول کیا ہے لیکن کہیں سے بھی فیروہ کا صوریم قرارد گوز میں پڑھا ہوا فیڑ ہو رہا ہے اچھا یہ ہیتھری ہو���یش میچر میں آ جائے گا میکچررلیں کہیں گے میکچر میں that do not have uniform کمپوسیشن throughout ارکار ہیتروجینز میکچر for example soil ۔ میں آپ مختی چیزیں پڑھیں نظر آئیں گے مختی قسم کی کمپونٹوں کے جو نظر آئیں گے اسے پڑی نظر آئیں گے یہ سب سے پرامیٹ ایکزامپل جو سٹوانٹ کے سامنے لکھی جاتی ہے جس میں فرسٹ فوٹوگرام میں آئی سال پراس آئیرن کا ایک میکشور پڑا ہو گا ہے لیکن سیکنڈ فوٹوگرام میں جیسے ہی اس ونیسے ہی ایک میکنم نیر ٹوئیٹ تو جو پارٹیکلز ہیں آئیرن کے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے اور ہم تین چال دقاس کو پر رن کرنے سے ہمیں یالو سرفر ہے اس میں سے سارے پارٹیکلز ہو جائیں گے اور سرفر سپریٹ ہو جائے گی اور آئیرن سپریٹ ہو جائے گا اسی ایک ہم کہتے ہیں ہیٹروجینیوس ہیٹروجینیوس مین جو کہ اپس میں ملے نہ ہو یونی فیز نہ ہو ایک جیسا نہ ہو جائے آگے چلتے ہیں تو اس میں اب ہم جو کرنے لگے ہیں کام وہ یہ ہے کہ جتنے بھی پیچھے دیفنیشن پڑے ہیں اس کو ہم اس ٹری ڈائیگرام سے شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ سمجھنے میں مزید آسان نہیں ہو جائے اس وقت ہے anything that has matter and occupy space is called matter اور ساری example جو ہیں ہم نے جو پیچھے ڈسکس کی ہیں وہ ہم نے ایک لائن میں red color میں لکھ لی ہیں اچھا اب اس کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں substance میں اور اس کی ڈیفنیشن ہم نے کی تھی any matter that has a particular set of characteristics that different from characteristics of another kind of matter is called substance تو اس میں substance میں جو سوڈیم پوریٹ تک example لکھیں وہ سارے substances ہیں air اور iron plus sulfur اور soil یہ definitely mixture ہیں ہم اس کو separate کا لکھیں گے یہ لکھیں ہم نے example اس کی substance کی اور ہم mixture آ جائے گا mixture کی definition and impure substance that contain two or more pure substances that retain their individual chemical characteristics is called mixture so here are sodium chloride sorry air sodium chloride plus water iron plus sulfur soil etc یہ mixture ہے تو اس میں ہوا گیا کہ retain کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی properties کو برکرا رکھنا ہے جب بھی پیچھے example پڑی تھی sulfur اور iron تو اس میں sulfur نے اپنے yellow particle پارٹیکل ہی رکھے even after mixing of iron اور اگر آپ نے iron کو غور سے دیکھیں تو اس کے black particle سال پر سے یعنی بالکل separate رہے ہیں which means they have retained their property even after mixing آگے چلتے ہیں تو substance کو ہم نے دو اسم میں ڈیوائیڈ کیا تھا اور اس کے بعد اس کے اگزیمپل ہو جائے گی ہمارے پاس ہائیڈوجن ہے نائیٹوجن اور آسڈجن ہے اور اس طریقے سے کم باؤنڈ کی ہمارے پاس category اسی ہی اندر فال کرتی ہے substance کے تو واتر اور کاربن ڈائکسیڈ اور سوڈن فارائٹس کے اندر آ جائیں گے اب چلتے ہیں آگے مکچر کی طرف تو مکچر میں ہمارے پاس بھی دو ٹائپس ہیں ابھی پڑھیں ہم نے کہ ہیٹروجنس مکچر 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 do not have uniform composition تو اٹھ کار ہیٹروجنس مکچر تو اگزیمپل میں آئرین پر آ جائے گی اور دوسری ہمجنس ہے اس کے اندر جو اگزیمپل ہوگی وہ ائر اور سوڈیم پرائیڈ ان وارٹر ہو جائے گا تو اس طریقے سے ہم نے اس کو جو پیچھے سارا پڑھا تھا ترتیب سے ہم نے اس کو ٹوٹری ڈائیگرام کے اندر شو کر دیا تو اس سے فائدہ کی ہوگا کہ اس سے میرا ایک ویو میں سارا سامنے آ جاتا اور یاد کرنے میں آسانی ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے میرے خواہد میں کافی ہر تک سمجھا گئی اب آگے موو کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اچھا یہ اب آتے ہیں نئے ٹاپک کی طرف that is atomic number and mass number چلیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں جا ہے کہ سب سے پر atomic number اس کی نوٹیشن جو ہے وہ z ہے z بھی کہتے ہیں اس کو the number of proton present in the nucleus of an item is known as atomic number ہمارے سامنے جو example اس وقت اس کے نیوکلیس میں p is equal to lemon یعنی lemon proton سب کو پتا ہے جتنے proton ہوتے ہیں جتنے electron ہوتے ہیں therefore lemon electron are shown in three different shells ان کی تعداد different shell اس کے پیشے لوجک ہے فیلال ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کس کو سمجھانا مین مقصد ایٹامیک نمبر یہ ہے کہ number of proton present in the nucleus جس کے لئے مقصد ایٹامیک نمبر ایٹامیک نمبر جس کے نیوکلیس میں پروٹون ہی ہوں گے جو کہ اس کا ایک سائن ہے تو اگر ایکس ہمارے پاس ایک سمبل یہ ہے اگر ایک سامن ہے ایٹامیک نمبر ایٹامیک نمبر نیچے سبسکرپٹ کی شیب میں لکھا جاتا ہے آپ نے ابروس منциم کے اس لئے کی الزب شروعًا اس لئے لہذا ٹکی نمبر ، اب انttیکی نمبر پہلے ایدالی soقاہ مرضی ہے عبار بیشن فлерال کرنگیس میکنی مرضی loves جو نیوکرز میں نظر آ رہے ہیں وہ ٹوائل ہیں اور اگر آپ نے کو ٹوٹل کر رہے ہیں تو یہ ٹوئنٹی تھری بنتا ہے تو اس کا ماس نمبر ٹوئنٹی تھری ہوگا اٹھا ہے اٹھا ہے اس کا جو ایک زیمپل ہے وہی سیم سوڈیم ہے اٹھا ہے ٹوئنٹی تھری اور اگر آپ نے نیوٹرون نے کیلکویٹ کرنے تو آپ کو اے میں سے مائنس زیٹ کر دیں گے تو آپ کے سامنے نمبر اوپ نیوٹرون بھی کیلکویٹ ہو جاتے ہیں اچھا اگر ہمارے پاس کوئی اننون ایلیمنٹ ہے ای بی سی ڈی جو بھی ہے تو اس کا جو نوٹیشن ہے یعنی ماس نمبر جو ہے اس کو ہم نے لیفٹ سائید پر اوپر کی طرف لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے اوکے نیکس سلتے ہیں آگے اگلی سلائیڈ پر اگلی پیج پر دیکھیں وہاں پر کیا ہمارے پاس پڑھا ہوئے پڑھنے کی نیکس کیا چیز ہے تو ایپورٹنٹ پوائنٹ جہاں پر کیا ہے کہ جنرلی ایٹم ایٹم ہے جو آپ کا ہو گیا ماز نمبر اور جو زی ہے وہ آپ کا ہے ایٹامیک نمبر یہ تم پیچھے پڑھا ہے پر اگزیمپل یہ ایٹامیک نمبر اور اگزیمپل کے لیے ہمارے پاس ہے سوڈیم ایٹامیک نمبر ہو جائے گا اور جو 23 بلو سے لکھا ہے وہ اس کا ماز نمبر ہوگا ٹھیک ہے تو ہم نے ایک ایپورٹنٹ پوائنٹ پوائنٹ میں رکھ لیا ہمارے پاس پڑھا ہوا ہے جو ہم نے پڑھا ہوا ہے جو ہم نے پڑھا ہوا ہے ایٹامیک نمبر اور ایٹامیک نمبر اور ایٹامیک نمبر ہم کس طریقے سے کیلکویشن کریں گے یہ تو چھوٹی سے کیلکویشن کو بہت جو نمبر تجا ہوں کہ ہمارے پاسک سمبر ہیں ڑ کس طرقے سے کیلک سامبر Platz ڑ کس طرق نمبر رک tape بھائی ایسا تو نمبر افلیکٹرن ڈیفنیلی وہ تھرٹین ہے اور پروٹون بھی تھرٹین ہے وائی تیار سیم بکر ایلیکٹرن پروٹون بہت آر سیم نیوٹرل ایٹم جرس کو الیکٹرن بھی تھرٹین ہے پروٹون بھی تھرٹین ہے اب جب آپ نے آنا ہے نیوٹرن کی طرف تو آپ نے ٹوٹی سیم میں سے تھرٹین مائنس کر دیں تو آپ کے پاس نیوٹرن کی تازاد آجائے گی نیوٹرن کا نمبر آجائے گا اب اگر ہم اس کو شیلز کی شیپ میں شو کرنا چاہے تو یہ ہمارے سامنے ہے جس میں پروٹون نیوٹرل میں شو کیا ہے اور نیوٹرن فورٹین ہے باقی جو الیکٹرن ہے 13 وہ وہ دیار پرزنٹ دیفرنٹ شیلز اور وائی دیفرنٹ دیفرنٹ شیلز اس کی لوجک سٹوانٹ کو پاتا ہے جو فیلالی سوکر ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے ہم نیکس سلائیڈ پر چلتے ہیں اچھا کہ اب اس سلائیڈ پر ہمارے پاس سا پرزنٹ پر نیوٹرل میں شو کی اس سلائیڈ پر چلتے ہیں اب اسے سلائیڈ پر پر آجائے ریٹروز پر چلتے ہیں آپ کو شیلز کی بیٹری ہے ہمارے پاس کی اپ ٹارگٹ کا پینچ ویٹری ہے ایک چلتے ہیں باپ ٹارگٹ اس کو گھرہ دیوٹرل میں شو کیورتے ہیں مجھے ٹٹرنٹ اس کو پہل ہمارے پاس تمام شابہ دیوٹرل میں شوید کرتے ہیں منصب موقع پر لیٹران ، لیٹر لیخت پر پر خودتے ہیں ریٹ سے وہ سیمنٹین اٹامک نمبر ہے اور اپر لیفٹ پہ جو لکھا ہے 35 بلو سے وہ اس کا ماس نمبر ہے اس طرح سمجھے میں سوڑی سے آسانی ہو جائے گی تو اب آجائے اٹامک نمبر that is represented by z is equal to 17 to mass number a that is equal to 35 اب آجائے number of left and 17 definitely number of proton b 17 نہیں رہیں گے وہ تو دل نہیں ہوگی بہت ہر سیم in neutral item اب اگر number of neutron تو 35 میں 17 minus 18 آجائے گا اور یہ ہمارا اس کا شیل سی فرم میں ریپریزنٹ کر رہے ہیں جس میں proton 17 ہے اور newton 18 ہے which is present in the nucleus اور rest of 17 electron they are indicated in different three shells ٹھیک ہے okay i think it is clear کچھ نموشکر question نہیں تھا تو آگے چلتے ہیں اچھا یہ آبات ایک نئے ٹاپک کی طرف and that is relative atomic mass relative کا مطلب کیا atomic mass کی بات تو سمجھ آتی ہے کہ atom کا mass لیکن relative کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک زیمپل ہمارے سامنے یہ کچھ lines ہیں line a line b line c ہم ان کو میر کرنا چاہ رہے ہیں اور میر کرنے کے لیے ہمیں scale ہے ہمارے پاس but we are not going to use any kind of scale کسی قسم کا scale use نہیں کرنا تو پھر کیا طریقہ ہو کہ ان کو میر کیا جا سکیں تو شروع میں ترجیب سے باہر لگتی ہے کہ scale بھی use نہیں کرنا تو پھر میر کیسے کریں گے اس کے لیے ایک اور طریقہ بھی ہے اسی کو relative کہتے ہیں مثلا اس میں سے ہم for example کسی اس کو ریفرنس بنا رہے ہیں line a کو اور let it is one تو جب آپ line a کو جسے ہم نے ریفرنس بنایا ہے one کہہ دیتے ہیں تو نظر ہی آ رہا ہے جو line b c ہے وہ 2 ہو گی تقریبا ڈبل اس سے اور جو line c ہوگی وہ 3 ہوگی تقریبا ڈبل ہی ٹری ٹائم اس سے زیادہ لنبی ہے reference آپ reverse بھی رکھ سکتے ہیں reference آپ line c کو بھی رکھ کے آپ reverse میں آ سکتے ہیں لیکن وہ ٹھوڑا سا difficult ہو جائے سمجھا رہا ہے یہ بیٹھو یہ ہی ہے کہ اس کو simply اس طریقے سے student کو اس لیبل پر سند آ دیا جائے اچھا آگے کیا ہے کہ اس میں جب specially آپ reference کے ساتھ کسی جس کو measure کرتے ہیں تو اس کے ساتھ unit نہیں ہوگا وہ unit less یعنی sense ہوگی آپ line b کو double کہہ رہے ہیں line a سے with reference of line a تو definitely double centimeter double meter double millimeter تو ہونی سکتا بس وہ double کہلائے گا ایک number ہوگا جو بتائے گا کہ اس reference کے مطابق یہ double ہے اور line c سے زیادہ length ہی ہے آگے چلتے ہیں تو relative atomic mass میں ہم نے کیا تھا سائنٹس نے مختلف time میں مختلف قسم کے element رکھے ہیں atomic mass کو اسی طریقے سے relatively count کرنے کے لیے calculate کرنے کے لیے کسی زمانے میں hydrogen بھی رہا ہے reference لیکن آج کر ہمارے پاس ہے the mass of an atom of an element relative to the mass of an atom of c12 is called relative atomic mass یعنی آئیسوٹو کاربن کا جو c12 اس کو ہم نے reference کے طور پر رکھا ہوا ہے اور باقی جتنے بھی elements ہیں ان سب کو اس کے ساتھ ہم نے major کیا ہوا کہنے کو سیمپل سے بات لگ رہی ہے لیکن انفرکت اتنا سیمپل ہے نہیں لیکن اس کو ہم پیپر کے لیے اور سپیشلیس کلاس کے لیے لیول تک رہی ہیں کہ بھی ہم نے جتنے بھی atomic masses ہیں ہمارے پاس ان کو ہم نے carbon 12 کے reference سے نہ پا ہوا ہے major کیا ہوا ہے آگے کچھ points ہیں ہمارے پاس کہ 1961 میں carbon 12 کو ہم نے یہ light isotope جو کاربن کا اس کو ہم نے standard کے طور پر یعنی select کر لیا تھا پھر آتا ہے ہمارے پاس this isotope of carbon has been assigned a mass of exactly 12 atomic mass genote اس کو 12 atomic mass genote کہ ہم نے اس کو select کر لیا اور یہ value ہم نے کیسے دریافت کی کیسے معلوم کی اس کے لیے ہم نے mass spectrometer use کیا جو ایک بہت ہی sophisticated قسم کا instrument ہے جس کے ذریعے ہم نے carbon 12 کا mass یعنی note کر لیا اچھا اب آگے چلتے ہیں تو اگلا جناب ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ کچھ atomic masses ہیں جو کہ تقریباً سمجھ لیں کہ جتنے بھی بک میں اس وقت use ہو رہے ہیں numericals بارہ میں وہ میں نے یہاں لکھتی ہیں وہ definitely unit less quantities ہیں میں نے ان کو ascending order میں لکھا ہے hydrogen 1 ہے helium 4 ہے carbon 12 ہے جو کہ خود reference ہے nitrogen 14 ہے oxygen 16 ہے sodium 23 magnesium 24 aluminium 27 ہے phosphorus 31 sulfur 32 35.5 potassium 39 chromium 52 manganese 55 iron 56 copper 63.5 zinc 65.3 silver 107 iodine 127 اور berium 137 اس میں کچھ جگہ پہ آپ کو fraction بھی نظر ہے کہ اس کو fraction ہی یاد کیا جاتا ہے اور آگے جن امریکل میں اور especially جب آپ مالکل اور ماس کلکل کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ use ہوتے ہیں اس سے سب سے بہتر دیکھت ہوئی ہے کہ اس کو یاد کر لیا جائے اور کیونکہ سم ٹیم پیپر میں adamic masses نہیں given ہوتے تو اس کا مذہب یہ ہوتا ہے کہ جب میرا آپ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ آپ کو اس کا پتہ ہے یا نہیں اس لئے اس سے بہتر ہے کہ اس کو یاد کر لیا جائے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں آگے کیا آ رہا ہے اچھا اب نیک ٹاپک کی طرف چلتے ہیں ڈے فرمولا اچھا جی اب ہم چلتے ہیں ڈیفنیشن کی طرف ٹوڈیفنیشن ہے اس کی ڈیفنیشن ہے اس کی ڈیفنیشن ہے شہر نوٹیشن اف کمپاونٹ وچھ شوڑ جیٹائی پہن نمبر او پر اچھ ایٹم مینے کمپاونٹ فر اگرامپل ہمارے پاس وٹو کا فرمولا ہے جو سٹورنٹ جس کو سیمبلز آتے ہیں کیمسٹری کے اس کی نوکیشن کا پتہ ہے سپیشلی ایلیمنٹ کے سیمبلز کا تو وہ اس کا فارملہ دیکھتے ہی پہچان جائے گا کہ اس میں کون کون سی ایلیمنٹ ہے اس فقط واتر کے فارملہ میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے ایک ہائیڈوجین ایلیمنٹ ہے اور دوسرا آکسجن ہے ایلیمنٹ دو ہے لیکن جب ہم نمبر آف ایٹم کی بات کریں گے تو دو ہائیڈوجین ایٹم ایک آکسجن ایٹم کے ساتھ اٹیچ ہے یعنی ٹوٹل ملاک کے تین ایٹم ہیں ایک دوسرے ایٹم دیکھتے ہیں تو دوسرے ایٹم میں ہمارے پاس بینزین ہے اس کا فارمولا اس میں ہمارے پاس کاربن ہے اور ہائی ڈو جن ہے تو ایلیمنٹ اس میں بھی دو ہی ہیں لیکن جو اس کے ایٹمز ہیں کاربن کے سکس ہیں اور ہائی ڈو جن کے بھی سکس ہیں تو ٹوٹل ملا کے ایٹم معلوم ہے لیکن ایلیمنٹ دو ہی ہیں ایک تھرڈ اگزیمپل ہے تھرڈ اگزیمپل کو بھی دیکھتے ہیں آپ کے سواتے Chrome اوراسلے پاس اس few کے اچھ وچ em port What about lek SPA کے سچے پڑک دوسری میں ہمارے پاس بھی دو ہی ہے جو اسماسن میں ہمارے پاس جومال Yahoo 23 جنا ایٹمز جیل nee گناہ جانا چاہیے لویا میں تمام آدمی پاس تین ہے ایک کاربن ہے دوسری ڈ Nous اور ٹی صاجم تو ٹی ملا گیاہ ہمارے پاس 6 پلس سکس پلس ٹویل جو نمبر آف ایٹم ہے وہ 24 ہیں لیکن ایلیمنٹ 3 ہیں تو ایلیمنٹ کو گیس کرنا صرف وہ سٹوینٹ کر سکے گا جس کو پیروڈی ٹیبل کے سیمبل ایٹری اس ویچیز گیون اندی بک وہ اس کو یاد ہیں اگر اس کو سیمبل یاد نہیں ہے یا کنفیوز کر دیتا ہے تو پھر اس کو سمجھنے میں مشکل آئے گی کہ اس میں کتنے ایلیمنٹ موجود ہیں ہمارے پاس ٹائپ آف فارمولا تو ٹائپ آف فارمولاز میں ہمارے پاس دو قسم کے ہیں دو ٹائپ ہمارے پاس ایک تو ہے مالکل فارمولا اور ایک ہمارے پاس ایمپیرکل فارمولا پیروڈی ٹائپ بٹی ایم پیروڈی ٹائپ نوی پیروڈی ٹائپ آف کنپا ہمارے پاس آف فارمولا گیس ایچوال ہول نمبر ایش و آف آف ایٹم آف ایٹم آف ایچ ایمپیٹ پیرزن ھائپ آف ایٹمین اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسیمپل کے ساتھ سمجھنے کوشش کرتے ہیں کہ بینزین ہے تو اس کا فارمولا c6 h6 ہے تو ایک تو یہ بتایا کہ اس میں element کون سے ہیں دوسرا یہ اس میں action number of atom کو represent کرے گا یہ بتایا کہ بینزین کے فارمولا میں carbon اور hydrogen دو element ہیں اور ان کے جو atoms ہیں وہ six اور six ہیں یہ اس کی action number of atom کو شو کرے گا اگلی example دیکھتے ہیں ہمارے پاس glucose کی ہے تو glucose کی یہ فارمولا ہے وہ 666 1206 ہے تو اس میں بھی یہ فارمولا ہمیں indicate کر رہے کہ اس میں action number of atom کون سے ہیں carbon 6 hydrogen 12 اور oxygen بھی چھے ہیں اور نیکس راتے ہمارے پاس next technician empirical formula کی ہے a simplest formula of a substance which gives the relative number of atom of each element present in the substance is called empiric formula اس کا مدلے بھی ہے کہ اس میں کچھ example ساتھی سمجھیں گے کہ یہ کہنا کہ چاہ رہا ہے بینزین کا ہمارے پاس وارمولا ساتھ سے ایک ساتھ جو پیچھے بھی پڑا ہم نے لیکن جب ہم اس کی empirical کی بات کریں گے تو ہم نے try کرنا ہے کہ اس میں جتنے بھی atoms ہیں اس کو سمپلیسٹ نمبر سے ڈیوائیڈ کر کے اس کی سمپلیسٹ ریشو اپٹین کی جائے مثل اس فقط جسے آپ mathematics میں آپ common لینا بھی کہتے ہیں تو c666 میں اگر ہم 6 common لے لیں تو ہمارے پاس ch بچے گا یا دوسرے انفعال میں آپ یوں کہہ لیں کہ 6 سے ڈیوائیڈ کر دیں تو ہمارے ہمارے پاس c1 اور h1 بچے گا تو ch جو ہے وہ بیسیکلی بنزین کا فارمولا ہے ایمپریکل فارمولا ہے سمیلیٹی گولو کوز میں چلے جائیں تو گولو کوز میں ہمارے پاس اس پر جو فارمولا ہے c666 اس کو اگر ہم سمپلی فائی کریں یا ہم اسے کریں mathematical language میں common لیں کوئی نمبر تو 6 ہی بنتا ہے 6 common لیں اگر تو یا دوسرے فارمیں 6 سے ڈیوائیڈ کر دیں تو ہمارے پاس ہمارے پاس جو ریشو بچے گی ان ایلیمنٹس کی c1h2o1 usually 1 تو لکھا نہیں جاتا اس لئے آپ کو ch2o نظر آ رہا ہے تو یہ ہمارے پاس جو اس کا فارمول لائن پر ہی کر گولو کوز کا ch2o ہے water کی طرف آ جائیں تو water میں اگر ہم جیسے کہ ہم پیچھے بولتے رہے ہیں کہ common لیں کوئی چیز تو اس میں common number کوئی بھی نہیں ہے h2o ہے یعنی کسی بھی نمبر سے نہ تو آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں مزید سیمپلی فائی نہیں کر سکتے ہیں تو اس لئے water کا جو empirical formula وہی رہے گا جو اس کا molecular formula ہے ٹھیک ہے اچھا ہے اس نے ہمارے پاس کئی compound ہے جن کا molecular formula اور empirical formula سیم رہتا ہے یعنی اس میں کوئی ایسا نمبر نہیں ہوتا ہے جس کے ذریعہ ہم اس molecule کے اندر جو نمبر پریزنٹ ہے ہم سیمپلی فائی کر سکیں یا دوسری حال میں common لے سکیں mathematical language میں اگر بات کریں تو جانس پر ہمارے پاس ہے یہ sugar ہے تو اس میں کوئی نمبر ہمارے پاس common نہیں ہے اور اگر اگلا example دیکھیں water وہ جب پیچھے discuss بھی کر چکے ہیں تو اس کا formula سیم رہے گا وہی جو اس کا molecular formula ہے اس میں کوئی نمبر ہی نہیں جو common لیا جاسے گا یا جسے ڈیوائیڈ کر سکیں بائی چانس دونوں کا sodium mercury دونوں کا نمبر وان مانی ہے تو اس کا جو فارمولہ ہے empirical وہ وہی رہے گا جو اس کا molecular formula میرے شاد میں اس کے بعد کافیات تک چیز سمجھا گئے ہوگی سکرنٹس کو اچھا آپ کچھ questions کی طرف چلتے ہیں کچھ numerical type ہے سیمپل سے numerical ہے self assessment exercise 1.2 question دیا ہوا ہے کہ اپنے empirical formula لکھنا ہے for the compound containing carbon to hydrogen اور ratios کیا ہیں a, b, c اور d یہ ratios دین ہوئے ہیں اور definitely یہ جو ratios دین ہوئے ہیں یہ بالکل according to question یعنی question میں first carbon mention اور دوسرے نمبر پر hydrogen یہ جو 4 ہمارے پاس سب questions میں جو پہلا نمبر نظر آ رہا ہے وہ carbon کا ہے اور دوسرہ نمبر hydrogen کا ہے تو ہم نے اسے سال کرنے سے پہلے question میں جو important point ہے جب آپ question solve کریں گے اس کا formula لکھیں گے empirical سب سے پہلے آپ نے carbon کو c is mentioned first and then hydrogen in the question تو آپ نے carbon پہلے دکھنا ہے اور definitely وہ capital ہوں گے number 2 یہ ہے the ratio given in question is also in the same order کیونکہ وہ same order میں دیا question میں تو first number in every ratio is carbon and second is for hydrogen ہے کی to ratio 3 1 ہو جائے گی جس کو ہم CH بھی لکھ سکتے ہیں یعنی 1 کو لکھنے کی ضرورت نہیں as such اور میرے خاند میں یہاں پر ہمارے آکھے question ختم ہو گئے اچھا بس ہی کسیوں کے فردر کچھ questions ہیں جیسے کہ self-assessment exercise 1.3 ہے اس میں ہمارے پاس 3 exercise questions موجود ہیں جس کو 1 by 1 ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ آگے موک کرتے ہیں تو very first part to ask a question aspirin is used as a mild pain killer there are 9 carbon atom 8 hydrogen atom and 4 oxygen in the compound in the compound empirical and molecular formula question بہت سمپلس ہے لیکن اس پرین is used as a mild pain killer اس پرین اس پرین اس پرین اس پرین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کوئی سینس نہیں لیکن just information تاکہ chemistry کا information آپ کے زیادہ زیادہ ہوتی 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 دیکھتے ہے 5% acid acid this contain two carbon hydrogen atom کی جس جس طریقے سے ایلیمنٹ کا انہوں نے مینشن کیا جس طریقے ویسے ہی لکھنا کالبن ہے ہائی ڈوجین اور اوکشن ہیں اور وہ نمبر جنہوں نے دی ہے آپ اس کے بعد غور کریں کہ کوئی نمبر ایسا ہے جو نمبر کو سمپلیفائی کر سکے ہے تو نظر آ رہا ہے یا جسے دوسرے الفاظ میں آپ کہہ سکیں کہ common لے سکیں mathematical لینگویج میں تو دو ہی ایک نمبر ہے جو کہ اس کو پورے 2 4 کو ڈیوائی کر سکتے ہیں تو یہ تو ہو گیا مالی کے فارمولا تو پھر ایمپلی کے فارمولا کیا ہوگا نمبر تو وہ ہی رہیں گے صرف اس کو ہم کر لیں گے سمپلیفائی یہ سمپلیفائی ہو گیا دیکھیں یونی دیوان تو لکھا نہیں جاتا تو اس کا second way of writing یہ ہے یا actual way of writing یوں کہہ لیں CH2O اب آتے ہیں اچھا اب آتے ہیں ثرڈ پارٹ کی طرف تو ثرڈ پارٹ میں لکھا ہے کیفین C8H10 N4O2 is found in tea and coffee رہائی دیں ایمپلی کا فارمولا فور کیفین وہ بلو پارٹ جو بیسیکلی کی انفرمیشن ہے کیفین جو ہے وہ tea اور کافی میں پائی جاتی ہے اور صرف ایک چیز پوچھی گیا کہ ایمپلی کا فارمولا کیا تو اس کے لئے ہی ہے کہ آپ نے ہماری کوئی فارمولا لکھ دینا C H N O اور ان کے نمبر ان کے ساتھ لگا دینا وہ تو already given ہی ہے لیکن آپ دیکھنا ہی ہے کہ اس فارمولے میں کوئی ایسا نمبر جو اس پورے 8 10 4 اور 2 کو کمل طور پر completely divide کر سکے تو وہ 2 ہی ہے یا جسے mathematical language میں کہتے ہیں کہ اس کے لئے نہیں تو ہمارے پاس ان پر حملہ کیا ہو جائے گا وہ ایلیمنٹ تو وہ ہی رہیں گے لیکن نمبر 2 سے divide ہو جائے سارے کے سارے اور 2 کو 2 سے divide کریں تو 1 نہیں لیکن لیکن 1 لیکن 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 ہی تقول 1 پیس c l and c 2 h 6 o are empirical formula کیونکہ ان میں سے کوئی بھی number common نہیں نکلتا نہ کسی common table سے divide ہوتا ہے اس لیے تو جائیں گے empirical formulas اور باقی جو ہیں a and b دونوں میں بائی چانس دونوں کے جو elements ہیں وہ element میں موجود جو numbers ہیں وہ 2 سے divide ہو سکتے ہیں مثلا c l 6 کو آپ 2 سے divide کر کے a l c l 3 empirical formula میں chain کر سکتے ہیں similarly h g 2 c l 2 کو بھی 2 سے divide کر کے h g c l empirical formula میں convert کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ a اور b یہ تو ہمارے پاس empirical formulas نہیں ہیں یہ ہماری کل formulas ہیں جبکہ c o d ہمارے پاس empirical formulas ہیں چلتے ہیں next question کی طرف یہ بھی ایکسس کا question 10 tnt or trinitrotolvin is an explosive compound used in bombs it contains carbon atoms six atoms five n atoms and six o atoms write its empirical formula question کی blue line ایک information دے دیا جو کہ زیر میں لکھنی چاہیے tnt trinitrotolvin tnt abbreviation is trinitrotolvin کا trinitrotolvin chemical ہے جو کہ bombs ورہ میں جوز ہوتا ہے اچھا اب اس کی لکھتا ہے ہم نے definitely number of item دیا میں سب سے پہلے کوئی have to write تھی molecule formula تو جس ترطیب سے element دیئے ہوئے اسی ترطیب سے آپ ان کو لکھ لیں گے پہلے carbon لکھیں گے پھر hydrogen پھر nitrogen اور end پھر لکھیں گے اور ان کے ساتھ number لکھیں گے جو given لیکن سبسکرپ کی شیپ میں جیسے کہ یو ہلی کیمی کے فارمولا میں لکھا جاتا ہے یہ لکھ لیا اب اس میں چیک کر لیں کہ کوئی ایسا number ہے جو اس کو ڈیوائیڈ کر سکے common number یا common table جیسے کہتے ہیں یا کوئی ایسا number ہے جو mathematics کی طرح کوئی common نہیں کر سکے تو میرے خیم میں ایسا کوئی بھی number نہیں تو اس لئے اس کے ایمالی کو فارمولا سے ایمپیری کے فارمولا جب لکھیں گے تو element اسی ترتیب سے رکھیں گے اور یہ number بھی ویسے ہی لکھے جائیں گے یہاں پر آگے ہمارے نیرلی یہ اس topic کے question ختم ہو گئے اچھا اب نئے topic کے دور چلتے ہیں that is molecule mass and formula mass تو اس کو topic کو cover کرنے سے پہلے سب سے پہلے کچھ atomic masses کا بتاؤنا چاہیے لازمی ہیں اس میں کچھ elements ہیں جو کہ ہماری book میں مختلف position پر جوش کیے گئے ان کے atomic masses ان کو میں نے یہاں لکھ دیا ہے possible ہے کوئی cut مجھے مت ہو بھی گیا ہو رہب گیا ہو لیکن وہ کوئی نو پرابلم وہ یاد کر سکتے ہیں لیکن یہ میں نے کو from hydrogen to aurum gold تک میں نے کو لکھ دیا ہے اور ascending order دیکھ دیا ہے بہتر تو یہ ہے کہ ان کو زبانی یاد کر لیا جائے ہونا چاہیے ان کو دماغ میں so that ہمارا جو work ہے وہ تھوڑا سا speedily ہو سکے کیونکہ اگر atomic masses یاد نہیں ہوں گے تو numerical جتنے بھی ہیں وہ پھر slow down ہو جاتے ہیں کیونکہ atomic masses کے چکر میں ہی رہے جاتے ہیں کہ ان کے atomic masses ہیں تو اس لئے بہتر ہی ہے کہ ان کو یاد کر لیا جائے تو اچھا نیکسٹ آگے چلتے ہیں نیکسٹ کیا لیکن ہمارے پاس اچھا یہ اب سب سے پہلے ڈیفنیشن آتی ہیں مالکورا ماس کی it is the sum of atomic masses of all the items present in the molecule اور the term مالکورا ماسی یوز فور مالکورا کمپاؤنڈ یعنی یہ term جو ہے صرف ان کمپاؤنڈ کے لیے یوز ہوگی جو مالکورا شیف میں exist کرتے ہیں ایک دوسری term بھی ہے وہ ہے فارمولا ماس وہ ہوتی آئینی کمپاؤنڈ کے لیے یوز پروسیس دونوں کا سیم ہی ہے numerical دونوں کے سیم سٹائل سے solve ہوں گے لیکن صرف فرق ان کا ان کی نیچر کے ریفرنس ہے term ہم جہاں آئے گے مالکورا ماس جہاں آئیں گے آئینی کمپاؤنڈ وہاں ہم use کریں گے فارمولا ماس پھر next question جو لیوری کرتے ہیں کہ ہم اسے کیسے کریں گے فرق یہ current compound ہے آئینی تو وہی پرانہ والا جواب میرے پاس یہ ہی ہے کہ یہ پیسیجر آئینی کمپاؤنڈ کون سے ہیں اور جو آئینی کون سے ہیں چلیں یہ discussion تو بعد میں چلے گی لیکن first of all let us move to an example molecule mass of water water کا فارمولا ہمارے پاس یہ ہے اب اس میں دو hydrogen atom ہے اور ایک oxygen atom ہے تو ہم نے ان کا total mass نکالنا ہے نکالنے کا جو method ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دونوں symbol لکھنے درمیان میں plus sign ڈال دینا ہے اور جو number ہے جس atom کے ساتھ بھی number ہے اس کو left side پہ لائے کے multiply کر دیں اس کے بعد اگلا step یہ ہے یا اپنے ان atom کے جگہ ان کے atomic masses لکھ لینے ہیں مثلا 2 کے ساتھ ہمارے پاس آئے گا edge اس کا atomic mass لاننا ہے اور plus 16 جو کہ atomic mass oxygen کے باقی سارا solve کر لیں تو ہمارے پاس two plus 16 that is equal to 18 am u atomic mass unit جو کہ اس کا ایک unit ہے ایک دوسرا unit بھی use ہوتا ہے گرام پر مول اس کے discussion بھی آئے گی بعد میں لیکن فیلال جہیں تک رکھتے ہیں اگلی اب آج یہ example 1.3 تو according to this example there are two parts ان دونوں parts کو ہم one by one solve کرتے ہیں تو سب سے پہلے آگے ہمارے پاس example 1.31 تو اس کے according to that determine the molecular mass of glucose ccci 1206 which is also known as blood sugar تو وہ جو blue part ہے وہ ہوئی once again information ہے جو student کو یار رکھنی ہے سینے میں رکھنی ہے اس طرح chemistry کے چھوٹے چھوٹی باتیں یار رکھنے سے chemistry improved بھی ہوتی ہے تو answer کیسے کریں گے اس کو molecular mass of glucose ccci 1206 سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اس میں element کتنے ہے آپ نے سنوڑ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ there are three elements carbon hydrogen oxygen ہے اپنی ان تینوں کے دمیان plus کا sign ڈھال دینا ہے اور اس طرح لکھ دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے جو numbers دی ہوئے ہیں ان کو back لے جا کے ان کے ساتھ multiply کر دینا ہے سیس کے جگہ six c ہو جائے گا اور h12 ہو جائے گا اور six o ہو جائے گا اس میں خاص بھائی ہے کہ option کو specially میں نے لکھا ہے bracket میں اس کی ریزن جی ہے کہ usually writing کے دوران student o اور zero کا کوئی فرق نہیں رکھتے تو اگر آپ bracket نہیں ڈالیں گے تو وہ possible ایک واپ کو 60 یعنی number field ہو گا تو اس لیے اس سے بہتر ہے کہ اس کو o especially اگر وہ symbolic form میں ہے تو اس کو bracket میں رکھا جائے اچھا اگلا step یہ ہے کہ ان کے جو symbols and atomic mass جو کے شروع میں ہم نے table پڑی ہے دیکھئے اور اگر آپ کے ذہن میں ہے تو اس کو put کر دیں سی اور bracket میں 12 آ جائے گا plus 12 and multiply or bracket میں آ جائے گا one plus six and bracket میں آ جائے گا 16 but just number game ہے اور calculator آپ کی help کر دے گا یہ 72 ہے وہ 12 بھی رہے گا اور یہ ہمارے پاس 90 isis ہے اور total آ جائے گا ہمارے پاس 1 amu اسی example کیا part 2 دیکھتے ہیں according to that part determine the molecule mass of naphthalene c10-nachate which is used in moth balls یہ وہی نیپسلین ہے جو کوئی ہوئی لیے ہمارے گھروں میں کپڑوں کے اندر رکھی جاتی ہے تاکہ اس میں جو کپڑوں کو خراب کر رکھتے ہیں وہ نہ کئی بھا سکیں تو یہ نیپسلین ہوئی ہے ہمیں moth ball بھی کہتے ہیں تو اب آتے ہیں اس کا جناب کیسے کیلکشن کریں گے تو فارمولا ہمارے پاس آگیا c10h8 تو جب نظر آ رہا ہمیں کہ دو element ہیں ایک carbon ایک hydrogen ہے تو ہم اس کو اس طرح لکھیں گے کہ میں ہمیں پلاس سائن آ جائے اور نمبر بھیک لے جا کے ملٹیپلائی کر دیں گے اور اگلا step ہے کہ element کی جگہ سیمبل کی جگہ ان کے atomic masses لکھ لیا جائیں گے اور پھر mathematically اس کو multiply کریں گے یعنی simplify کریں گے تو at the end یہ سارا 128 amu اور یہ نیرلی سارا کام کلپل کر دیتا سرون کے لیے اب آجائیں next اچھا اب چلتے ہیں فارمولا ماس کی طرف کے فارمولا ماس کی definition کیا اور مطلب کیا اس کا it is the sum of atomic masses of all the atom in the formula unit of its substance is called formula ماس مالیکولر ماس اور فارمولا ماس میں صرف concept کا فرق ہے sense کا فرق ہے مطلب نیرلی سیم ہی ہے مالیکولر ماس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام ایٹموں کا ماس جو ایک مالیکول میں موجود ہیں اور فارمولا ماس کا بھی یہی مطلب ہے لیکن فرق صرف technical ہے مالیکولر ماس مالیکولز کا ہوتا ہے اور مالیکولز ایک دوسرے سے separate ہوتے ہیں ایک مالیکول دوسری ایک مالیکول سے different یعنی الگ ہوتا ہے different نہیں ہوگا ہوگا تو لیکن وہ ان کی identities ہیں الگ الگ ہے اور اگر ہمارے پاس 100 مالیکول ہیں water کے تو سارے 100 دوسرے separate ہوں گے الگ الگ ہوں گے ساتھ ساتھ پڑے زور ہوں گے جبکہ فارمولا basically اصل میں ان compounds کو کہتے ہیں جو کہ آئینک ہوتے ہیں اب آئینک اور کوئلنٹ کو اس پوزشن پر سمیانا تھوڑا سیٹیفیکلٹ ہے لیکن کیونکہ واقعی چپٹر میں آ رہا ہے تو definitely پڑھیں گے تو وہیں پر تو فارمولا ماس بیسکلی آئینک کمپاؤنڈ کے لیے ہوتا ہے اور آئینک کمپاؤنڈ کلسٹر کی شیب میں رہتے ہیں ایک ہیپ ایچ ای ای پی ہیپ ہیپ میں ڈھیر نیگٹیو اور پاسٹیو آنس کا ایک ڈھیر ہوتا ہے جو آپس میں ایک ہیپ ایل آرینج فارم میں پڑھا ہوتا ہے اس میں ہم کچھ ایک فارمولا یونٹ پکڑ لیتے ہیں اس کا ماس جو ہوتا ہے ہم اسے کہہ رہیتے ہیں کہ یہ ہمارا فارمولا ماس ہے ٹیکنیکلی یعنی فرق ہے ادھروائیز کلکلیشن کا جو سینس ہے وہ سینس ہی میرے گی مجھے فارمولا ماس بھی یوز فور آئینک کمپاؤنڈ آئینک کمپاؤنڈ کنسیسٹ آرائیز آف اپوزٹی چارڈ آئینز اور دیاری پریزینٹر بائی سمپلیس ریشو کیا ٹائن اور آئین کی سمپلیس ریشو ہوتی ہے ڈیٹیل کے ساتھ وہ ڈیفنیٹی بانڈن کے چپٹر میں آیا گا لیکن اس وقت ڈیاغرام فوٹوگراف صوڈیم گرائیز یہ ہے ہمارے پاس اب یہ ایک ڈھیر ہے اس میں سے ایک چھوٹا سا لمپ نکال جا آپ کو دکھایا گیا ہے اب ان سب کو تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے تھاؤزنڈ سوڈیم ہے تھاؤزنڈ کلوری کلورائیڈ آئینز ہیں تو کتنے کاؤنٹ کریں گے یعنی اگر وارٹر کی بات کریں تو ایک ڈسکریٹ کالکولیٹڈ نمبر ہوتے ہیں ایچ ٹو او دو ایچ اور ایک او گلوکوز ہے سیسس ایچوالو سیس یعنی آپ اسے کاؤنٹ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر کاؤنٹ کرنا ناممکن بات ہے تو اس لئے پھر ان میں ایک ریشو لے لی جاتی ہے تو سوڈیم کلورائیڈ کا یہ جو ایک ڈھیر پڑھا ہوا ہے اس میں سے اگر ریشو لی جائے تو ایک سوڈیم کے ساتھ ایک کولورائیڈ آٹیچ ہوتا ہے تو اس وجہ سے ٹیکنکلی فرق ہے آگے اس کے نمیریکل بارہ کی کلکوش میں اتنا فرق نہیں فیل ہوگا آپ کو وہ سیم ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے مالیکولر فارم مالیکولز کے لیے آپ نے مالیکولر ماس نکالا ہے آگے چل کے دیکھتے ہیں اگزیمپل اچھا اس میں ہمارے پاس ایک اگزیمپل ہے فارمولا ماس پتاشیم پورائیڈ تو اب جناب اس میں ہوگا کیا سارے ترتیب ہوئی ہے ساری طریقہ ہوئی ہے سارا یعنی کیلکوشن کا انداز ہوئی ہے اس میں دو ایٹم میں نظر آ رہے ہیں پتاشیم ایک رائیڈ ہے تو ایک ہوگیا پتاشیم پلس کروائیڈ تو انہوں کی بیلیو پٹ کر دیں گے پتاشیم 39 ہو تھا ہے اور رائے 35.5 ہوگا that is equal to 74.5 a m2 میرے خاص میں کوئی تنا خاص فرق نہیں ہے سمجھ گئے ہوں گے ساری بات اب اگلی ایک زیمپل بھی دیکھتے ہیں چلیں ایک زیمپل 1.4 ہے اس میں ایک question ڈکھا ہوئے ہیں اور دوسرا question بھی ہمارے پاس ان دونوں question ko ہم بان بائی بان چیک کرتے ہیں آگے پہلا پیشن آیا ہمارے پاس صورتیم کرائید آل سون ڈالنسٹی بل سارٹیز ورسوڈ پریزار میڈ اور لائچ نمبر کمپاؤنڈ ڈیٹرمیٹس فارمولا ماز جو وائٹ کلر بھی چھوٹا سا سنٹین سر سو پیشن سب اتنا ہی ہے باقی جو پیچھے بیو کلر میں لکھا سارا وہ جس انفرمیشن ہے کہ صورتیم جو ہمارا ٹیبل سارٹ ہے گھر میں فلیورنگ کے لیے کھانے میں مہتی جگہ پی ہوتا ہے نمبر وان دوسرہ یہ کہ پرانے زمانے میں میٹ جب ریفریجیٹرز ورا نہیں ہوتے تھے تو لوگ گوشت ورا کو اس کو پر نمک لگا کے رکھ کے اسے پریزرب کر لیتے تھے یہ کیسے کرتے تھے وہ ابھی ہارڈٹیز بھی زورت نہیں ہے اور سوڈن پرائید سے آگے نمبر کمپاؤنڈ بھی پریپیر کرنے میں ہمیں ملتی ہے اچھا اب اس کی کیلکریشن کرتے ہیں تو آنسر میں آجائے گا فارمولا مارس آف اینیسید نظرہ دوئی دوئی میں ایک سوڈن مارے کلورین ہے تو پلس سائن دونوں کے درمیان میں آجائے گا اور ان کی ویڈیوز پٹ کریں گے ڈامک ماسیز کی اور جسٹ پلاس فیفٹی اٹھائی بی ایم جو پیر اور آکے چلتے ہیں اس کا سیکنڈ پارٹ دیکھتے ہیں سیکنڈ پارٹ میں ہمارے پاس ہے ملک میگنیشیا ویچ کنٹین ایم جی او ایچ ٹوائس is used to treat ایسی ڈیٹی ڈیٹی ڈیٹرمیٹس فارمولا مارس اب ڈیفنیلی ایک آئینی کمپاؤنڈ ہے تو فارمولا مارس کیا ہے جبکہ کیلکوشن ساری ہوئی ہے جو ہم نے پیچھے جتنے بھی ڈیفرن کمپاؤنڈ کی دیکھی ہے تو سب سے پہلے یہ بلو پارٹ کا ذکر کھا لیا جائے ملک میگنیشیا بیسیکلی ایم جی او ایچ ٹوائس جو ہے ہماری مختلف قسم کی بارٹلز میں یہ موجود ہوتا ہے یہ بارٹل کونسی ہے یہ ایسٹ ہے یعنی یہ میڈیسن کونسا ہے جن لوگوں کو یعنی ابتضابیت ہوتی ہے تو وہ ان کو یہ دیا جاتا ہے میڈیسن دی جاتی ہے یہ ایک بیس ہے اور جو ایسٹ بریڈیوس ہوتا ہے سٹمک میں اس کے ساتھ ریکشن کر کے اس کو نیوٹرلائز کر دیتا ہے اس کی اماؤٹ کو کم کر دیتا ہے جسے پیشنٹ کو ریلیف فیل ہوتا ہے تو یہ بلو لائن ہے وہ بیسیکلی جس ایک انفرمیشن ہے تو اس اس لیے کہ سم ٹائم یہ ایم سی کیوز میں بھی آ جاتے ہیں question کہ which of the falling is used for the cure of acidity تو اس لیے ان چیزوں کو ذن میں رکھنا بھی ضروری ہے آگے چلتے ہیں اس کی calculation اب اس کلکوریشن میں ایک نئی چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس بھی بریکٹ شامل ہو گئی ہے بریکٹ کے باہر 2 ہے اب اس 2 کا مطلب بیسیکلی یہ ہے کہ یہ وہ بھی 2 ہیں اور ایچ بھی 2 ہیں تو بلکہ mathematically we have to multiply 2 inside open bracket تو یہ ہم نے کر دیا اب ہمارے پاس سیمبل کو اگر دیکھیں تو تین سیمبل ہیں ایک مینگنیشن پھر اوکشن اور پھر ہائیڈروجن تو سم سائن آگیا ان تینوں کے دھرمیان اور یہ آگیا اور اس کے پاس جو نمبر ہیں وہ ان کی بیکٹ پہ آجیں گے یہ نمبر آگے اب اس کے پاس سمپلی جس we will put values in in this above equation آپ اسے mathematically ہی لے تو equation ہی بن گئی یہ مینگنیشن کے جگہ 24 آجائے گا اور option کے جگہ 16 آجائے گا اور ہرڈوں کے جگہ بان آجائے گا باکہ یہ سمپلی فیکیشن ہے اور جس سٹورٹ کا میٹھ اچھا ہے وہ فورس کو سمپلی فائی کر لے گا اور باقی کام مور دن نائنٹی فائی پرسنٹ کو کلکوٹر نے کرنا ہے یہ آگے 58.58 sorry 58 amu اچھا جی اب اگلا پریشن دیکھتے ہیں آپ بھی نمیریکل موجود ہوں گے self assessment exercise 1.4 ہے اس میں بھی ایک نمیریکل ہے اور پھر دوسرا ہے اور یہ پھر دوسرا ہے تین اگزیمپل ہمارے پاس تین نمیریکل ہیں تو ان کو ون بائی ون دیکھتے ہیں چلیں آگے موک کرتے ہیں تو پہلا ہے پٹاشن کلوریٹ is used commonly for body preparation of portion gas calculate smart formula was پھر آپ دیکھ لیں کہ white color کی جو font ہے وہ صرف 1 2 3 4 جس میں words ہیں صرف اتنا ہی question ہے باقی جو blue ہے وہ سارے کے سارے information ہے اس میں دو تھی چیزیں جا رکھنے والی وہ یہ ہے کہ پھٹاشن کلوریٹ کا فارمولا کیا ہے اور اس کے پرپس کیا ہے لیمارٹی میں آپشن گیس پریپیر کرنے کے لیے جوز ہوتا ہے چلیس کی calculation کرتے ہیں اس میں جنا فارمولا ماس کلکوٹ کرنے کی سیلو طریقہ تو جن کو کیمسٹری سوڑی سے اچھی آتی ہیں ان کو پتا کتنے سیمبل ہیں اور ان سیمبل کے ذمیان میں آپ نے پلاس سائن کو insert کرنا تو اس میں نظر آرہا تین سیمبل ہے ایک پتاشیم ہو گیا دوسرا کیلورین ہو گیا اور تیسرا آپ پر پاس اوکسیجن ہو گیا اور جو نمبر ہے سب سکیوٹ میں وہ بھیک چلے جائیں گے اور ایک ہی جگہ پر وہ نمبر ہے وہ ہے تو بیک پر چلا گیا اس کے بعد اس ایکویشن میں ہم ویلیو پٹ کر دیں گے تھرٹی نائن پلس تھرٹی پائی پانٹ پائی پلس تھری انٹو سکسٹین باقی سارا کام آپ کا میتھ کا کا ہے تو تو تسریکت اس کے بعد 202.5 ایمزوں سے سکر پار دیکھتے ہیں اس بڑی کے سوا بے دوسرا ہے تو سکر پارада دیکھتے ہیں تو سکر پار ہے تو سکر پار ہے تو سکر پار ہے تو تو بلو پورشن جو اس وقت وہ ہمارے پاس ایک ایمپورٹنٹ انفرمیشن ہے سوڑی بائی کاربنٹ یہ بیکنگ سوڑ ہے نمبر بان یہ پوائنٹ جا رکھنا ہے جب ہم اس کو ملا کر آٹے میں یا اس کیسے کو مختلف کیسن کی یعنی ڈو وارمیٹ ڈال کے سے گوند لیتے ہیں تو گوند لیکن باہر جب اس کی بیکنگ ہوتی ہے تو سوڑی بائی کاربنٹ بیسیکلی بریک ہونا چھو جاتا ہے جب وہ بریک ہوگا تو اس سے کاربنیشتر گیس ریلیز ہوگی وہ کاربنٹیشن گیس جب باہر نکلے گی آٹے سے ڈو سے تو وہ اس کو سا سا پھولاتے جلے جائے گی اسی لیے وہ آٹا جس میں سوڑی بائی کاربنٹ ڈالا ہو گیا وہ اس کی روٹیاں ہم اسے ہمارے ہاں کہتے ہیں یہ خمیری روٹیاں حالانکہ خمیری روٹیاں اور طریقے سے بنائی جاتی ہیں وہ تو ڈیفنیلی ہم اس جس میں ڈالتے ہیں جیسے کہ پیزا کے بیس میں بھی ڈالتے ہیں یہاں پر وہ شیپ نہیں ہے بھی تقریبا وہ ہی عمل کرتا ہے یعنی اس کو آٹا کھلانے میں آٹے کو تھوڑا سا اس میں سے کیا قدر اسے نرم کرنے میں جوز ہوتا ہے اب آتے ہیں یہ تو کلمپیوڑی بحث سی لائنوں کے اوپر قویشن سارا سنپل سائی ہے یہ آنسر کے یہ اس وقت اگر ہم فارمولا کو دیکھیں جس میں سیمبل پہ لے کاؤنٹ کر لیں ایک سوڈیم ہے پھر ہائیڈوجن ہے پھر کاربن ہے پھر آخشن ہے تو یہ چار سیمبل ہیں تو سیمبل کے ذمین پلاس سائن آئے گا سوڈیم پلاس ایچ پلاس سی اور پلاس اگلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم نے ان میں ویلی پوٹ کرنی ہے لیکن ویلی پوٹ کرنے سے پہلے جو نمبر ہے اینڈ پر لگا آخشن کے اس کو بیک لا کے مرٹیپلائی کر دیں گے اس کے بعد جس پوٹ ویلیوز تو سب کوئی پتہ ہے جن کے اٹمک ماز سے زبانی ہی آج ہیں ان کی تو بہت ایزی ہے کہ اس کو فوراں تیزی کے ساتھ پوٹ کر کے اسے کام فتم کریں باقی کام جو ہے وہ سارا ڈیکنٹی کیلکویٹر کا ہی ہے تو کیلکویٹر یہ جب کام کر کے دکھایا رو ایٹی سوری ایم ہے لائٹ ۔ باب نیکسٹ پیشن کے zoz ایس 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 پڑی ایس ایوز فارمولا مات ۔ فارمولا مات ۔ ا ہے یوریا فارمولا ساتھ دیا ہے اے بی اے اس کا فارمولا بھی ساتھ دیا ہے ایس میں آنسر آگیا ملکور مارس آف یوریا یہاں پرورڈ ہم نے مارکل مارس یوز کیا ہے فارملا مارس نے یوریا اصل میں آرگینک کمپاؤنڈ ہے اور یہ کوویلنٹ نیچر ہے اس مارکل کی اور یہ یعنی اس کا جو خاص باجی ہے کہ یہ مارکل سیپرلی ڈسکرلی اگزیسٹ کرتے ہیں یہ اس کی طرح جیسے سوڑن پرار کی ڈسکرشن ہم نے پیچھے کی ہے اس کی طرح یہ اگریگیرز یا آئین کی شیپ میں نہیں ہے جس میں تھاؤزنڈ آئین آپس میں اٹیچ میں سائید بے سائید پڑھے ہوں اس لئے اس کو مارکل مارس کریں گے اب یہاں پر سٹورنٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیسے بدل آگیا کہ یہ مارکل مارس ہے یہ یہ لکھنا ہے یا فارملا مارس لکھنا ہے تو اس میں کچھ تو ایسے یاد ہو جاتے ہیں سٹورنٹ کو کہ یہ مارکل ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں آئینی کمپاؤنڈ ہیں تو اگر آپ فاریزیمپل غلطی سے لکھ بھی جاتے ہیں یہ فارمولا مارس تو نو پرابلم مینچ سینس تو آپ کی یعنی آپ کو جو قویسٹن کر رہے ہیں وہ تو شیخ چل رہا نا تو اب اس میں اگر دیکھیں تو یہ مانس اگین بریکٹ آگئی تو سب سے پہلے آپ کو بریکٹ کو صورت کرنا ہے that means the number which is present around bracket we have to multiply inside just like mathematics تو انٹو جگہ اور ایچ فور ہو جائے گا سی او تو اگر اب ہم کائل کوئٹ کریں تو سیمبل کو دیکھیں تو there are four symbols nitrogen hydrogen carbon and oxygen تو let us insert positive sign in between all these symbols تو یہ آجا گا ہمارے پاس n2 plus h4 plus c plus o اب وہ جو نمبر ان کے سبسکرپٹ میں ہے ان کو ہم بیکسٹ پر دے جائیں گے to n plus 4h plus c plus o ٹھیک ہے اب اس کے بعد just put values in these in this equation تو 14 plus h1 اور 12 اور 16 باقی ہمارے پاس equal to 60 m جو یہ ہم نے یہ پارٹ کر لیا اب اس کے سیکنڈ پارٹ کے ساتھ موک کرتے ہیں تو اگر پیٹ کا لکھا ہمیں یو جا وہ تم نے کر لیا ہے بھی ہے وہ ہمارے پاس ammonium nitrate ہے n4 and o3 تو لے لہتا کو فرمولا نمبر اپنے پاکے ٹھیک ہے اپنے پاکے پہلے پانندشکرہ پہنے پہلے خرمے پلے ویسے پاکے نمبر ہے پیر رعا رہے پیر اپنے پاکے پیر اور نظر آ رہے ہیں پیور اپنے پیر آ رہے ہیں پیور ایک ایمینڈ بھی رو پر حمل ہے تو سب سے پہلے آپ فرمیں سکو سمپلی فائد فارم میں لکھنا ہے مین جیسے کہ میں اس وقت آپ میں لکھنا جا رہا ہوں n2 plus insert کریں گے n اور h کے ذریعے میاں positive sign اور پھر اس کے بعد h اور o کے ذریعے میاں positive sign اور ان کے جو numbers ہیں وہ اگل سٹیپ میں ہمیں ان کو back لے جائے کے ان کے ساتھ multiply کر دیں گے 4h plus 3o لیکن breaker use کریں گے otherwise وہ 30 فیل ہوگا تو اس کے بعد value put کر دیں گے 2 into 14 plus 4 into h plus 3 into 16 اور simplify کرنے کے بعد 28 plus 4 plus آپ کے پاس 48 that is equal to 80 amu یہ ہمارا question complete ہو گیا اب آگے next move کرتے ہیں اچھا جی اب اپنے question lemon which is present in our exercise and according to that question a molecule contains four phosphorus items and time oxygen items write the empirical formula of this compound also determined the molar mass or the molecule molar mass molecular mass کو ہی کہتے ہیں تو answer گا ہمارے پاس molecule formula وہ کیسے لکھیں گے تو question کو ابھی پہلے ذکر ہو ہے phosphorus کا اور پھر oxygen کا therefore we will write phosphorus first and then oxygen پھر اس کے بعد ان کے جو atom انہوں نے بتائیں ہیں ان کے ساتھ attach کر دیں گے اور سبسکریپٹ کی شیپ میں پھر اس کے بعد آتا ہے اپنے کے فامنے کے باری کیونکہ پوچھا ہوا ہے question کا part ہے تو اب question ہی ہے کہ سب سے پہلے آپ نظر ماریں گے اس کے پر ماری پر فارمولا میں اس کے number کو گھر simplify کیا جا سکتا ہے تو ہم اس کو کسی commentable سے کٹ کے simplify کر لیں گے نظر آ رہا کہ two سے ہم کٹ سکتے ہیں simplify کر سکتے ہیں پی اورو دوسری ترتی میں رہیں گے اور two اور five آ جائے گا اس کے ساتھ سبسکریپٹ اور یہ ہمارے پاس آ جائے گا انپیئر کر فارمولا اب آجا جائے نیکس مالکولر مارس یا مولر مارس اس کا ذکر کیا اوپر انہوں نے question میں کیونکہ انہوں نے مالکولر مارس کا ہے مالکولر فارمولا کا تو پھر ہم P4O10 کو select کریں گے اور دو ہی سمبل ہیں پی اور وہ ان کو ہم ترتیو سے لکھ لیں گے درمیان میں سائن ڈالیں گے پلس کا اور جو نمبر ان کے ساتھ لگے ہیں ان کو بیک لے جا کے ملٹیپلائی کر دیں گے اس کے بعد اس میں ویلیو پوٹ کر دیں گے پی ملٹیپلائی تھرٹی ون سوری 4 ملٹیپلائی تھرٹی ون پلس ان ملٹیپلائی سکسٹین اور اس کا جو ٹوٹل ہوگا ہمار پاس فیکس حانہ چاہ سوال ہوں گیا اچھ ہی ہیں am worst course question第二 اچھ او اے تو یہ بلو لائن ساری کی ساری بیسیقلی انفرمیشن ہی ہے فارملاس ڈیفیکلٹ ہے لیکن اٹلیس ہم یہ یاد کر سکتے ہیں یا زیمین میں رکھ سکتے کہ انڈیگو اسے ڈائی ہے انڈیگو اسے ڈائی ہے انڈیگو اسے ڈائی ہے انڈ بلو جینز کو بلو کلر دینے کے لیے یوز ہوتی ہے اور اس کا جو ڈیڈائی کیا جاتا ہے جہاں سے یہ نکالی جاتی ہے وہ سی ایٹ ایچ ٹین انڈ ڈاکسل ہے کیلکڑی مولر ماس آب 10 کم پانس آر سورائی وہی ایڈیر کا فارملا چلی بھوف کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آنسر مائی پہ فارملا پھنڈیگو وہ تو نظریہ آ رہے لکھا ہے اب اس میں دیکھ لیں کیا اس کا ہم امپری کا فارملا لکھ سکتے ہیں کہ نئی مین کیا ہمیں نمبر کو سکسٹین ٹین 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 ٹو کو کسی کومن ٹی بس سے سمپلی فائی کر سکتے ہیں ہمیں کٹ سکتے ہیں تو دیفنیٹلی اگر 2 ہی نمبر ہے جسے ہم اسے کٹ دیں گے تو ہمارا ایمپری کا فرملہ بن جائے گا 2 سے ڈیوائز کریں گے تو 168 میں 105 میں اور 2 سے 2 کٹے گا تو 1 آ جائے گا اور 2 کا بھی 2 سے کٹے گا تو 1 آ جائے گا اب آج ہماری کو مارکلہ مارکل کرنا ہے تو دیفنیٹلی نمبر جو ہیں وہ ان کے بیک پہ لے جائیں گے سیمبل کے سیمبل ہمارے پاس ہیں کاربن ہے ہی ڈیوائی ہے ان کے درے میں آج آ جائے گا پلاس آ جائے گا اور نمبر بیک پہ جا کے مٹی پلائی ہو جائیں گے باقی آپ ان میں ویلیو سپوٹ کر دیں اور جس سول کرنا آپ نے سول کرنے کے پاس ہمارے پاس 262 ایم جو آگیا یہ سول ہو گیا سول ہو گیا اب آجے ہیں کھا یہ ایسی کا دوسرے پارٹ ہے اور اس کے مطابق آپ نے آنسر لکھنا ہے مارکل فارملا ف انڈاکسل C8H7一起1 اور انپیلکل فارمولا ٹھیک کر لیں کوئی نمبر نکل سکتا ہے یا کسی ٹیبل سے ڈیوائی ڈوسر کے نمبر تو کوئی بھی نہیں تو مالکل فارمولا اور انپیرکر فارمولا سیم رہیں گے تو مالکل فارم مالکل ماس اور انڈاکسل کیا ہوگا نمبر کو بیک لی جا کے سمبر کے ساتھ ملٹیپائی کر دیں اور سمبر کے انپیٹویم دستان ڈال دیں اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہم نے ان کے نمبر کو جو کوئیفیشنس آنکون کے اٹام کی ماسی سیمٹیپائی کر دیں گے اور انڈ پہ ہوگا کہ جسٹ ایڈ کر دیں گے تمہارے پاس یہ آنسر آ گیا 133 amu آباتین نیکس قریشن کی طرف قریشن 13 یہ بھی ایکسس پہ یہ ہے ایڈینٹی فارم مالکل ماس آب 133.5 amu تو اس میں ہمارے پاس ہیں a b c and d 4 questions ہمارے پاس ہیں just like mcqs تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں سب کو سوال کرنا پڑے گا اور سوال کرنے کے بعد پھر ٹیلی کریں گے جس کا 133.5 ہو گیا وہی question ہوگا یعنی وہی answer ہوگا تو سب سے پہلے سوال کرتے ہیں مولر ماس آب اے ایم جی پلاس 2 c l اور ویلیس پوٹ کر کے سوال کر دیں 95 amu اس کا مطلب کہ یہ ایم جی سیل ٹو وہ کمپونڈ نہیں ہے جس کا مولر ماس یا خار مولر ماس 133.5 amu ہو گیا سیکنڈ پارٹ دیکھتے ہیں اس میں دو سرپر اور دو کلورین ہیں ویلیس پوٹ کر لیتے ہیں ایڈامک ماسز کی اور سوال کر لیتے ہیں 135.5 یہ بھی آنسر نہیں ہے ہمارا اب آتے ہیں نیکس پیشن سی کی طرف سب کے مولر ماسز نکالنے پڑے ہیں سب کا مولر ماسز نکال کے آپ کو سوال کرنا پڑے گا تو یہ آجائے گا بی پلس 3 c l ویلیس پوٹ کر لیتے ہیں تو وان بان سیمن پوائی یہ بھی اس کے ایکول نہیں ہے تو ڈیفنیٹلی اب ایک کی رہے گیا لاش اور اندرس پوٹ ہے وہی ہونا چاہیے 27 پلس 3 ملٹی پلس 35.5 اور آنسر آجائے گا 133.5 amu اور یہ یہ مارا آنسر ہے سو اے ایل سیل 3 ہے فارمولا ماسز 133.5 amu اوکے ہائی تھینگ آپ سمجھ آگئی ہوگی کہ کیسے سے سال کرنا یہ جس لائک ایم سی کیو قیشن ہے اور پاسیول ہے کہ پیپر میں ایسے ایم سی کیو آ بھی جائیں موسیقی